آگے سبق دیکھئے بھائی لا احداہما فی القسم جاء یوم القیامت وشقه مائل وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنها ان النبی علیہ الصلاة والسلام کانا یعدل فی القسم بین نسائه وکانا یقول اللہم هادا قسمی فیما املکو فلا تؤاخذنی فیما لا املکو گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑا تھا کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو کر دار الحرب سے دار الاسلام آ گیا یعنی اس کا اب یہی رہنے کا ارادہ ہے تو اس صورت میں خود بخود ان دونوں کے درمیان جدائی واقع ہو جائے گی اس لیے کیونکہ عیند الاحناف تبایون دار حقیقتاً بھی ہو اور حکمن بھی ہو تو اس سے جدائی آ جاتی ہے تبایون دار حقیقتاً ہونے کا معنی یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں الگ الگ ملک میں ہیں تو دیکھو یہ تبایون دار ہے حقیقتاً حقیقتاً دونوں الگ الگ ملک میں ہیں اور نیس تبایون دار حکمن کا معنی یہ ہے کہ وہ پھر وہیں پر رہنے کا ارادہ کر لے اور واپسی کا ارادہ چھوڑ دے واپسی کا ارادہ نہ ہو بھی تو اب حکم بھی یہی لگایا جائے گا کہ تبایون دار ہے یہاں پر تو تبایون دار حقیقتاً بھی ہو گیا اور تبایون دار حکمن بھی تو جب بھی تبایون دار حقیقتاً اور حکمن پایا جائے گا تو اس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی آ جائے گی جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تبایون دار یہ جدائی کا سبب نہیں ہے اس لیے کیونکہ حربی بھی امان لے کر یہاں آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں اور اسی طرح مسلمان بھی امان لے کر دار الحرب جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں اور ان کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو وہ فرماتے ہیں معلوم ہوا تبایون دار سے جدائی نہیں آتی ہاں دار کی وجہ سے صرف ولایت منقطع ہو جاتی ہے یعنی انسان اپنی جان اور مال کا مالک نہیں رہتا تو صرف ولایت منقطع ہوتی ہے اور نکاح پر اثر نہیں پڑتا بلکہ جدائی جو آتی ہے وہ قیدی بنانے کی وجہ سے آتی ہے اس لیے کیونکہ قیدی بنانا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ وہ جو قیدی ہے اس کو خالص ہونا چاہیے قید کرنے والے کے لیے اور قید کرنے والے کے لیے وہ قیدی خالص تب ہی ہو سکتا ہے جب اس میں کسی کا حق نہ ہو حتیٰ کہ خاوند کا بھی حق نہ ہو اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہو نکاح منقطع ہو چکا ہو پھر اس کے اندر خاوند کا حق نہیں ہے تو اب یہ خالص قید کرنے والے کے لیے ہو گیا اور اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو قیدی بنایا جاتا ہے تو اس حربی کے ذمہ اگر کوئی دیون بھی تھے تو وہ بھی سارے ساقت ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر دیون اس کے ذمہ ہوں گے تو پھر تو وہ خالص قید کرنے والے کے لیے نہ ہوگا بھئی بلکہ اس میں تو وہ قرص خواہوں کا بھی حق آ جائے گا تو ان کے نزدیک قیدی بانانا یہ علت ہے جدائی کی جبکہ ہمارے نزدیک تبایون دار حقیقتا اور حکمن ہو یہ علت ہے جدائی کی تو ہم جواب دیتے ہیں کہ جو تبایون دار ہے حقیقتا اور حکمن اس کی وجہ سے نکاح کی مسلحتوں کا انتظام نہیں ہو سکتا نکاح کی کیا مسلحتیں ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک نیا گھر آباد ہوتا ہے اور نیز کسر شہوت ہوتی ہے یعنی شہوت کا بھی علاج ہو جاتا ہے اور نیز اسے اولاد حاصل ہوتی ہے اولاد کی تربیت کرنا پڑتی ہے تدبیر منزل کرنا پڑتی ہے یعنی گھر کا انتظام چلانا پڑتا ہے اور اسی طرح انسان کو جہاد بھی نفس کا زیادہ موقع ملتا ہے تو یہ سب نکاح کے مقاصد ہیں اور جب میاں بیوی دونوں کا دار الگ الگ ہے حقیقتاً بھی اور حکمن بھی تو آپ نکاح کی مسلحتیں حاصل نہیں ہو سکتی معلوم ہوا تبایون دار حقیقتاً اور حکمن ہو تو یہ منافع نکاح ہے نکاح تو اپنی ذات کی وجہ سے نہیں مشروع نکاح تو اپنی مقاصد کے لیے مشروع ہے اور وہ مقاصد یہاں حاصل نہیں ہو سکتے تو معلوم ہوا تبایون دار حقیقتاً بھی ہو اور حکمن بھی ہو تو یہ منافع نکاح ہے یہ اسی طرح ہے جیسے محرمیت محرم ہونا یہ نکاح کے منافی ہے تو اسی طرح جیسے محرم ہونا نکاح کے منافی ہے تبایون دار حقیقتاً اور حکمن وہ بھی نکاح کے منافی ہے لہذا اس کی وجہ سے جدائی آ جائے گی جیسے محرمیت کی وجہ سے جدائی آ جاتی ہے اسی طرح تبایون دار حقیقتاً اور حکمن کی وجہ سے بھی جدائی آ جائے گی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تبایون دار سے جدائی آئے گی اور جو قیدی بنانا قیدی بنانا یہ تو اس کی وجہ سے تو ملک رقبہ حاصل ہوتی ہے انسان اس قیدی کی ذات کا مالک بن جاتا ہے اس کا وہ غلام یا باندی بن جائے گا اسے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس لیے کیونکہ ملک رقبہ کے ہوتے ہوئے آقا اپنے غلام یا باندی کا نکاح کروا سکتا ہے معلوم ہوا ملک رقبہ ابتدائے نکاح کے منافی نہیں ہے تو پھر یہ بقائے نکاح کے بھی منافی نہیں ہوگا تو یہ قیدی بنانا خریدنے کی طرح ہے اور غلام یا باندی کو خریدا جائے اور ان کا نکاح ہو چکا ہو تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نیز آپ نے کہا کہ وہ جو قیدی ہے وہ خالص قید کرنے والے کے لیے ہونا چاہیے تو اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ ہاں قیدی بنانے سے وہ خالص ہو جائے گا قید کرنے والے کے لیے لیکن مال ہونے کے اعتبار سے ملکہ نکاح کے اعتبار سے نہیں کیونکہ یہ قیدی بنانا یہ مال ہونے کے اعتبار سے اس میں اثر کرے گا اور وہ مال یعنی وہ غلام یا باندی خالص اس کے لیے ہو جائے گا قید کرنے والے کے لیے اس میں کسی اور کا حق نہیں رہے گا لیکن ملکہ نکاح کے اندر قیدی بنانا اثر نہیں کرتا جیسے غلام یا باندی کو خریدنا یہ ملکہ نکاح میں کوئی اثر نہیں کرتا اور باقی سجمہ میں شافر ہمالہ نے مستامین کا مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ مستامین پر قیاس کیا تھا کہ دیکھو مستامین ایک دار سے دوسرے دار میں جاتا ہے اور اس کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو تبایون دار ہے لیکن نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تو ہم جواب دیتے ہیں کہ وہاں اس کا واپسی کا ارادہ ہوتا ہے تو تبایون دار حقیقتاً تو ہوا لیکن حکمان نہ ہوا لہذا اس لئے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا پھر اس کے بعد مسئلہ ذکر کیا صاحبِ ہدایہ نے اگر کوئی عورت دار الحرب سے ہجرت کر کے دار الاسلام آ جائے تو جدائی تو واقع ہو جائے گی یہ تو بتلا دیا لیکن کیا اس عورت پر عدت بھی واجب ہوگی یا نہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس عورت پر عدت واجب نہیں ہے یہ فوراں آگے نکاح کر سکتی ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں اس عورت پر عدت واجب ہوگی کیونکہ دار الاسلام میں آئی ہے یہاں کر جدائی واقع ہوئی ہے تو اب اس پر اسلامی احکام لازم ہیں تو اب اس کو عدت گزارنا پڑے گی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو عدت ہوتی ہے یہ ماں قبل کے نکاح کا اثر ہوتا ہے ماں قبل میں جو نکاح تھا اس کے احترام کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی عزت کو ظاہر کرنے کے لیے شریعت نے عورت پر عدت واجب کی ہے لیکن حربی کی ملکیت کا تو کوئی احترام نہیں ہے یا عورت مسلمان ہو کر یہاں آئی ہے یا زمیہ یہاں آئی ہے تو کس کے نکاح میں تھی حربی کے نکاح میں تھی اور حربی کی ملکے نکاح کا تو کوئی احترام نہیں ہے لہذا ان پر عدت واجب نہیں ہوگی کیونکہ عدت ویسے نہیں واجب ہوتی ماں قبل کے نکاح کے احترام اور عزت کے طور پر واجب ہوتی ہے اور حربی کے ملکے نکاح کی تو کوئی عزت اور احترام نہیں ہے بھئی اور پھر یہ مسئلہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ اگر یہ عورت حامیلہ ہو تو پھر آگے نکاح نہیں کر سکتی اس لیے کیونکہ یہ حمل ثابت نصب ہے یہ اسی حربی کا بچہ شمار ہوگا تو جب یہ حمل ثابت نصب ہے جب ثبوت نصب کے اعتبار سے یہ عورت فراش ہے تو منع نکاح کے اعتبار سے بھی اس کو فراش شمار کیا جائے گا بطور احتیاط کے بھئی ورنہ تو اجتماع بین الفراشین لازم آئے گا کہ ایک عورت دو مردوں کی فراش ہو جائے گی اور ایک عورت تو دو مردوں کا فراش نہیں ہو سکتی پھر اس کے بعد مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے تو اس صورت کے اندر بھی نکاح ٹوٹ جائے گا ان میں جدائی آ جائے گی اور یہ فسخ نکاح ہے شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد مرتد ہوا ہے تو پھر یہ طلاق کے حکم میں ہے کیونکہ جدائی خاوند کی طرف سے آئی ہے تو امام محمد رحمہ اللہ اس ارتداد خاوند کو اعتبار کرتے ہیں عباء خاوند پر خاوند جیسے اسلام سے انکار کرتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے جدائی آتی ہے اس کو طلاق شمار کیا جاتا ہے تو یہ خاوند کے ارتداد کی وجہ سے جو جدائی آئی ہے اس کو بھی طلاق شمار کیا جائے گا جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ دونوں جگہ فرماتے ہیں کہ چاہے جدائی خاوند کے انکار کی وجہ سے آئے یا خاوند کے ارتداد کی وجہ سے آئے ہر حال میں یہ فسخ نکاح ہے اس لیے کیونکہ اس میں میاں بیوی دونوں کا دخل ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ عباء عن الاسلام کی صورت میں تو خاوند کی طرف سے جدائی آئے تو وہ طلاق کے حکم میں ہے کیونکہ اسلام سے انکار یہ نکاح کے منافی نہیں ہے بیوی مسلمان ہو گئی ہے خاوند اسلام سے انکار کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود جدائی نہیں ہے یہاں تک کہ قاضی ان میں جدائی کرواتے بھئی معلوم ہوا عباء عن الانکار کے باوجود نکاح رہ سکتا ہے وہ نکاح کے منافی نہیں جبکہ مرتد ہونا یہ تو نکاح کے منافی ہے بھئی مرتد جو ہے اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے وہ نہ اپنی جان کا مالک رہا نہ اپنے مال کا مالک رہا جب وہ اپنی کسی چیز کا مالک نہ رہا تو ملکیت نکاح کا بھی مالک نہ رہا تو وہ ملکیت بھی ختم ہو گئی تو ارتداد کیا ہے نکاح کے منافی ہے لہذا اس کو یہاں پر طلاق قرار نہیں دیا جا سکتا اس لئے کیونکہ ارتداد کے ساتھ ثبوت نکاح ہی نہیں ہو سکتا اور طلاق وہ تو رفع نکاح کا نام ہے پہلے نکاح کا ثبوت تو ہو پھر اس کا رفع بھی ہو سکتا ہے جبکہ ارتداد کے ساتھ تو نکاح کا ثبوت ہی نہیں ہو سکتا تو رفع نکاح کا کیا مانا بھئی ارتداد کے ساتھ رفع نکاح کا کیا مانا ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہذا ارتداد کو رفع نکاح یعنی طلاق قرار نہیں دیا جا سکتا تو طلاق جو ہے وہ رفع نکاح کا نام ہے اور ارتداد جو ہے وہ نکاح کے منافی ہے ارتداد کے ساتھ نکاح کا ثبوت ہی نہیں ہو سکتا تو اس ارتداد کو ہم طلاق قرار نہیں دے سکتے کیونکہ طلاق کس چیز کا نام ہے رفع نکاح بھئی آپ ارتداد کو کیسے رفع نکاح قرار دے سکتے ہیں جبکہ ارتداد تو نکاح کے منافی ہے ارتداد کے ساتھ تو نکاح کا ثبوت ہی نہیں ہو سکتا جب نکاح کا ثبوت نہیں ہو سکتا تو رفع نکاح یعنی نکاح کو اٹھانا وہ کیسے ہوگا رفع نکاح کے لیے پہلے نکاح کا ثبوت چاہیے کیا چاہیے ایک چیز کا ثبوت ہو پھر اس کو اٹھایا جائے اور ارتداد تو کیا ہے نکاح کے منافی ہے اس کے ساتھ تو نکاح کا ثبوت ہی نہیں ہو سکتا جب نکاح کا ثبوت نہیں ہو سکتا تو رفع نکاح کہاں سے ہوگا توجہ ہے پہلے ایک چیز کا ثبوت ہو سکے پھر اس کا رفع بھی ہو سکتا ہے لیکن ارتداد کے ساتھ تو ثبوت نکاح نہیں جب ثبوت نکاح نہیں تو رفع نکاح بھی اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئی تو لہذا ارتداد کو رفعِ نکاح یعنی طلاق قرار نہیں دیا جا سکتا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا تھا کہ اگر میاں بیوی دونوں اکٹھے مرتد ہوئے اور پھر اکٹھے مسلمان ہو گئے تو یہ اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے اور یہ حکم استحساناں ہے ورنہ قیاس تو یہی تقاضہ کرتا ہے کہ دونوں جیسے ہی مرتد ہوئے نکاح ٹوٹ جانا چاہیے کیونکہ جب ایک کے مرتد ہونے سے نکاح فسق ہوتا تھا تو دو کے مرتد ہونے سے بطریق اولہ نکاح کو فسق ہونا چاہیے لیکن استحساناں یہ حکم لگایا گیا کہ یہ اپنے نکاح پر باقی رہیں گے کب جب یہ دونوں اکٹھے مرتد ہوئے اور پھر اکٹھے مسلمان ہو گئے تو اب یہ اپنے نکاح پر باقی ہیں اور دلیل جو ہے وہ بنو حنیفہ کا واقعہ ہے بھئی بنو حنیفہ عرب کا ایک قبیلہ تھا حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے انہوں نے زکاة کی ادائیگی کا انکار کر دیا تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف لشکر بھیجے اور یہ پھر دوبارہ مسلمان ہو گئے بھئی اور صحابہ نے ان کو تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا تو یہ واقعہ سب صحابہ کے سامنے ہوا لیکن صحابہ نے ان کو تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا تو معلوم ہوا اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ اگر میاں بیوی اکٹھے مرتد ہوں اور پھر اکٹھے مسلمان ہوں تو ان کو تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا جائے گا وہ اپنے نکاح پر برقرار ہیں تو معلوم ہوا کہ میاں بیوی اکٹھے مرتد ہوئے اور پھر اکٹھے مسلمان ہوئے اس کی دلیل اجماع صحابہ ہے کیا ہے اجماع صحابہ اور اجماع صحابہ کو یہاں وہ استحسان قرار دے رہے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی استحسان کسے کہتے ہیں استحسان وہ متفق علی دلیل ہے کہ جس کے مقابلے میں قیاس آ رہا ہو جیسے قرآن ہے اس کے مقابلے میں اگر قیاس آ رہا ہے تو ترجیح قرآن کو ہے البتہ اس کو پھر استحسان کہیں گے حدیث کے مقابلے میں قیاس آ جائے تو ترجیح حدیث کو ہے حدیث پر عمل کیا جائے گا لیکن اس دلیل کو اب کیا کہیں گے اس حدیث کو استحسان کہیں گے کیونکہ اس کے مقابلے میں قیاس موجود ہے اسی طرح یہاں پر دیکھو اجماع ہے ایک طرف صحابہ کا اور ایک طرف قیاس ہے قیاس تقاضی کرتا ہے کہ ایک کے مرتد ہونے سے نکاح فاسد ہوتا ہے تو دونوں کے مرتد ہونے سے بطریق اولا نکاح فاسد ہونا چاہیے تو ایک طرف قیاس ہے اور ایک طرف اجماع صحابہ ہے اور اجماع صحابہ کو یہ کیا قرار دے رہے ہیں استحسان معلوم ہوا استحسان وہ متفقن علی دلیل چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو چاہے اجماع ہو اس کو کہتے ہیں جب اس کے مقابلے میں قیاس آ رہا ہو اور میں نے بتایا زیادہ تر استحسان کا اطلاع قیاس خفی پر ہوتا ہے ایک قیاس جلی ہوتا ہے جس میں بات گہری نہیں ہوتی ظاہر ہوتی ہے عقل فوراً اس تک پہنچ جاتی ہے اور ایک قیاس خفی ہوتا ہے جس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے پھر عقل وہاں تک پہنچتی ہے تو یاد رکھو قیاس خفی کو بھی استحسان تب کہیں گے جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی آ رہا ہو اگر قیاس جلی مقابلے میں نہیں تو پھر قیاس خفی جتنا بھی گہرا ہو اس کو قیاس ہی کہتے ہیں استحسان نہیں کہتے تو برحال ذکر یہاں یہ کرنا تھا کہ دیکھو یہاں اجماع صحابہ کو استحسان قرار دیا جا رہا ہے یعنی ایک متفقن علی دلیل کو بعد سمجھ میں آ گئے پھر یہاں صاحبِ ہدایہ پر اشکال ہوا کہ ارتداد تو ان کی طرف سے ایک ہی وقت میں نہیں ہوا ہوگا کوئی پہلے مرتد ہوا ہے کوئی بعد میں تو ہو سکتا ہے خوابن پہلے مرتد ہوا ہو بیوی بعد میں مرتد ہوئی ہو لیکن آپ کیا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا ارتداد بھی اکٹھا تھا اور ان کا مسلمان ہونا بھی اکٹھا تھا تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ جب تاریخ مجھول ہو تقدیم و تاخیر کا پتہ نہ چل سکے تو پھر اس کو اکٹھا ہی شمار کیا جاتا ہے اور پھر یہ بھی مسئلہ ذکر کیا اگر دونوں مرتد ہوئے اور پھر دونوں میں سے ایک مسلمان ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی فوراں نکاح ٹوٹ جائے گا نکاح فسخ ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے کیونکہ جیسے ارتداد منافع نکاح ہے اسی طرح اسرار علل ارتداد یہ بھی کیا ہے منافع نکاح تو جب دونوں مرتد ہوئے ہیں اور ایک مسلمان ہو گیا تو معلومت دوسرا ارتداد پر اسرار کر رہا ہے اور جیسے ارتداد منافع نکاح ہے اسی طرح اسرار علل ارتداد یہ بھی منافع نکاح ہے یعنی ارتداد پر جمع رہنا اس سے بھی نکاح فوراں فاسد ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر باب القسم قسم یہ مستر ہے بمانے تقسیم کے کسی چیز کو تقسیم کرنا اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ بیویوں کے درمیان جو راتوں کی تقسیم ہے اس میں برابری ہونی چاہیے اس کو بیان کیا جائے گا تو یہاں قسم سے کیا مراد ہے بیویوں کے درمیان راتوں کی تقسیم جو ہے یاد رکھو اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے درمیان برابری کرنا اس شخص پر لازم ہے بھئی یعنی اگر ایک رات ایک بیوی کے پاس گزارتا ہے تو اسی طرح ایک رات دوسری بیوی کے پاس گزارے اور اگر دو راتیں ایک بیوی کے پاس گزارتا ہے تو دوسری کے پاس بھی دو راتیں گزارے اگر ایک بیوی کے پاس تین راتیں گزارتا ہے تو دوسری کے پاس بھی تین گزارنا پڑیں گی یہ عدل اور یہ برابری اس پر لازم ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا کہ رات کے اندر برابری ضروری ہے دن میں برابری ضروری نہیں دن میں اگر ایک بیوی کے پاس زیادہ وقت گزارتا ہے اور دوسری کے پاس کم وقت گزارتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن رات میں برابری ضروری ہے چنانچہ اگر ایک بیوی کے پاس مغرب کے بعد آیا ہے تو دوسری کے پاس بھی مغرب کے بعد ہی آنا چاہیے اگر عشاء کے بعد ہی آیا ہے دوسری بیوی کے پاس تو یہ اس نے برابری نہیں کی اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ راتیں گزارنے میں برابری ضروری ہے جتنی راتیں ایک عورت کے پاس اتنی ہی دوسری کے پاس تو اس طرح باری باری دونوں کے پاس راتیں گزارے گا اور یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا لیکن یہ راتیں گزارنے میں برابری ضروری ہے صحبت کے اندر برابری ضروری نہیں صحبت میں برابری ضروری نہیں کہ ایک بیوی سے جتنی صحبت کی ہے اتنی ہی صحبت دوسری سے کرے یہ برابری ضروری نہیں لیکن ہاں ایسا بھی نہ کرے کہ ایک بیوی سے تو صحبت کرتا ہے اور دوسری کو بالکل ہی ویسے چھوڑ دیا یہ بھی صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں باب القسمی یہ باب ہے تقسیم کے بیان میں یعنی بیویوں کے درمیان راتوں کی تقسیم کے بارے میں وَإِذَا كَانَ لِي رَجُلِ مَرَآتَانِ حُرَّتَانِ اور جب کسی شخص کی دو آزاد بیویاں ہوں آزاد کی قیدہ لگائی اس کے کیونکہ آگے یہ آپ کو بتلائیں گے اگر ایک بیوی آزاد ہے اور ایک باندی ہے تو پھر باندی کا حق نصف ہے یعنی باندی کے پاس اگر ایک رات گزارتا ہے تو آزاد بیوی کے پاس دو راتیں گزارنا پڑیں گی کیونکہ باندی کے لیے احکام میں تنصیف ہے جیسے آزاد عورت کی تین طلاقے ہیں تو باندی کی دو طلاقے ہیں آزاد عورت کی عدد تین حیث ہیں تو باندی کی عدد دو حیث ہیں تو باندی کے لیے تنصیف ہوتی ہے اس کے حق میں کم ہی ہوگی تو اگر باندی کے پاس ایک رات گزاری ہے تو آزاد عورت کے پاس دو راتیں گزارے گا تو اسی لیے کہا یہاں پر کہ وہ دونوں آزاد ہوں تو پھر برابری ہوگی ایک رات ایک کے پاس تو دوسری رات دوسری کے پاس تو کہتے ہیں تو اس شخص پر لازم ہے کہ وہ عدل کرے انصاف کرے ان دونوں کے درمیان فی القسمی تقسیم کے اندر یعنی راتوں کی تقسیم میں ان میں برابری کرے یعنی جس وقت نکاح کیا تھا تو اس وقت چاہے دونوں باکرہ تھی یا چاہے دونوں سیبہ تھی یا ایک سے جب نکاح کیا تھا تو وہ باکرہ تھی اور ایک سے جب نکاح کیا تھا تو وہ سیبہ تھی جو بھی صورت ہو بہرحال ان میں تقسیم کے اندر برابری کرنا پڑے گی ایسا نہیں ہے کہ باکرہ کا حق زیادہ ہوگا اور سیبہ کا حق کم ہوگا نہیں سب میں برابری کرنا پڑے گی تو یہ معنی ہے کہ ان میں برابری کرنا پڑے گی لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا مَنْ قَانَتْ لَهُمْ رَعَتَانِ جس شخص کی دو بیویاں ہوں وَمَا لَئِلَىٰ اِحْدَاهُمَا فِي الْقَسْمِ اور وہ شخص مائل ہو گیا ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف تقسیم میں کسی ایک کی طرف مائل ہو گیا یعنی زیادہ راتیں اس کے پاس گزارتا ہے اور دوسری کے پاس کم راتیں گزارتا ہے تو ایسا شخص جَا آیا عَوْمَ الْقِيَامَتِ قیامت کے دن آئے گا وَشِقُّهُ مَائِلُن اور اس کا نصف بدن جو ہے مائلن ٹیڑا ہوگا یعنی مفلوج ہوگا اس کا آدھا بدن کیا ہوگا مفلوج ہوگا جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور ان کے درمیان وہ عدل اور انصاف کے ساتھ راتیں تقسیم نہیں کرتا آگے دیکھئے وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انن نبی علیہ الصلاة والسلام کانا یعدل فی القسم بین نسائی کہ حضور علیہ السلام عدل فرماتے تھے اپنی بیویوں کے درمیان تقسیم کے اندر وَقَانَ يَقُولُ اور وہ فرماتے تھے اللہم حادا قسمی فیما عملکو کہ اے اللہ یہ میری تقسیم ہے فیما عملکو اس چیز میں جس کا میں مالک ہوں اے اللہ یہ میری تقسیم ہے اس چیز میں جس کا میں مالک ہوں یعنی جو میرے اختیار میں ہے فَلَا تُعَاخِذْنِ فِي مَا لَا عملکو پس اے اللہ آپ میرا معاخضہ نہ فرمائیے اس چیز میں جس کا میں مالک نہیں ہوں یعنی جو میرے اختیار میں نہیں ہے یعنی زیادت المحبتی یعنی محبت کی زیادتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی تو حضور علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے اندر راتوں کی تقسیم میں عدل فرماتے برابری فرماتے تھے لیکن محبت تو حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ تھی تو اللہ سے فرماتے کہ یا اللہ جو میرے اختیار میں تھا راتوں کی تقسیم میں میں نے عدل سے کام لیا ہے لیکن ایک چیز جو غیر اختیاری ہے کہ عائشہ سے مجھے زیادہ محبت ہے تو جس چیز میں میرا اختیار نہیں اس پر میرا معاخضہ نہ فرمائیے تو دیکھو حدیث یہاں تک ہے فلا تو آخذنی فیما لا عملکو آگے جو آیا یعنی زیادت المحبت یعنی محبت کی زیادتی یہ رابی تفسیر کر رہے ہیں کہ حضور فرمارے ہیں اے اللہ اس چیز پر جو میرے اختیار میں نہیں اس پر میرا معاخضہ نہ فرمائیں یعنی یہ جو مجھے زیادہ محبت ہے عائشہ صدیقہ سے اس پر میرا معاخضہ نہ فرمائیں کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے وَلَا فَصْلَ فِي مَا رَوَيْنَا اور کوئی فرق نہیں ہے اس حدیث کے اندر جس کو ہم نے روایت کیا بھئی پہلی حدیث کی آئی تھی مَنْ قَانَتْ لَهُمْ رَأَتَانِ وَمَا لَا اِلَا اِحْدَاهُمَا فِي الْقَسْمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ جس کی دو بیویاں ہیں اور وہ ان میں سے کسی ایک کی طرح مائل ہو گیا یعنی انصاف نہیں کیا اس نے تو قیامت کے دن وہ آئے گا اور اس کا نصف بدن ٹیڑا ہو گا یعنی مفلوج ہو گا تو دیکھو اس حدیث کے اندر کوئی فرق نہیں کیا گیا باکرہ اور سیبہ کا جس کی بھی دو بیویاں ہیں ان میں عدل ضروری ہے یہاں کوئی فرق نہیں ہے باکرہ اور سیبہ کا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو چاہے دونوں باکرہ ہو چاہے دونوں سیبہ ہو یا ایک باکرہ ایک سیبہ ہو ہر صورت کو یہ حدیث شامل ہے سب میں عدل کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں اور کوئی فرق نہیں ہے اس حدیث کے اندر جو ہم نے روایت کر دی اور پرانی اور نئی برابر ہیں ایک عورت ہے اس سے پہلے سے نکاح کیا ہوا تھا اور دوسری کے ساتھ اب نکاح کیا ہے تو بھی برابری ضروری ہے یہ نہیں کہ اس سے تو میں نے ابھی نیا نیا نکاح کیا ہے لہذا زیادہ راتیں اس کے پاس گزاریں برابری ضروری ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں والقدیمت والجدیدت سواعن اور پرانی اور نئی بیوی جو ہیں سواعن برابر ہیں لئطلاق ما روینا بوجہ اس حدیث کے متلق ہونے جس کو ہم نے روایت کر دیا وہی جو پہلی حدیث اس کے اندر نئی یا پرانی کا کوئی فرق نہیں ہے دو عورتوں میں برابری ضروری ہے وَلِأَنَّ الْقَصْمَ مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ وَلَا تَفَاوْتَ بَيْنَهُنَّ فِي دَلِكَ نقلی دلیل کے بعد اب عقلی دلیل صاحبِ ہدایہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ جو راتوں کی تقسیم ہے یہ نکاح کے حقوق میں سے ہے جیسے نفقہ نکاح کے حقوق میں سے ہے تو نفقہ سب عورتوں کو برابری کے ساتھ دیا جاتا ہے اسی طرح یہ راتیں بھی نکاح کے حقوق میں سے ہیں لہذا سب عورتوں میں اس کو برابری کے ساتھ تقسیم کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْقَصْمَ مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ اور اس لئے کیونکہ جو راتوں کی تقسیم ہے یہ نکاح کے حقوق میں سے ہے وَلَا تَفَاوْتَ بَيْنَهُنَّ فِي دَلِكَ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے ان بیویوں کے بیچ میں سب کو برابری کے ساتھ حق ملے گا وَلَإِخْتِعَارُ فِي مِقْدَارِ الدَّوْرِ إِلَى الزَّوْجِ چکر لگانے میں خوابن کا اختیار ہے یعنی چاہے تو وہ ہر عورت کے پاس ایک ایک رات گزارے چاہے تو ہر عورت کے پاس دو دو راتیں گزارے چاہے ہر عورت کے پاس تین تین راتیں گزارے تو یہ جو دیکھو چکر چلے گا تین راتیں ایک بی بی کے پاس تین دوسری کے پاس پھر تین راتیں پہلی کے پاس پھر تین راتیں دوسری کے پاس تو یہ جو راتوں کی تقسیم کا چکر چل رہا ہے یہ خاوند کا اختیار ہے وہ تقسیم جیسے مرضی کرے لیکن برابری ہونی چاہیے اگر وہ ایک ایک رات گزارتا ہے تو بھی برابری ایک رات ایک کے پاس ہے تو دوسری دوسری کے پاس اگر وہ دو یا تین راتیں ایک کے پاس گزارنا چاہتا ہے تو دوسری کے پاس بھی دو یا تین راتیں اسی کے برابر گزارنا پڑیں گی تو راتوں کی وہ تقسیم کیسے کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے لیکن برابری ہونی چاہیے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے وَلَا اَخْتِعَارُ فِي مِقْدَارِ الدَّوْرِ الْزَوْجِ اور چکر لگانے کی مقدار کا جو اختیار ہے وہ خاوند کے سپرد ہے لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ هُوَا تَسْوِيَتُ دُونَ تَرِقِهَا اس کو مستحق پڑھیں بھئی حاق فتحہ کے ساتھ اور مستحق کا یہاں ترجمہ کریں واجب کے کیا ترجمہ؟ واجب تو مستحق کا ترجمہ واجب کے بھئی کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ هُوَا تَسْوِيَتُ دُونَ تَرِقِهَا اس لیے کیونکہ واجب جو ہے ہوت تسویت وہ برابری کرنا ہے دُونَ تَرِقِهَا نہ کہ برابری کے طریقہ برابری واجب ہے برابری کا طریقہ وہ واجب خواب پر نہیں وہ اپنی مرضی سے جیسے بھی رکھے چاہے ایک ایک رات رکھے چاہے دو دو راتیں چاہے تین تین راتیں رکھے چاہے ایک کے بعد دس راتیں گزارتا ہے دوسری کے بعد دس راتیں گزارے وہ جس طرح بھی اس کی تقسیم کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے تو برابری واجب ہے برابری کا طریقہ اس پر واجب نہیں وہ اس کی اپنی مرضی ہے تو یہ معنی ہے لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّهُ وَتَّسْوِيَتُ اس لیے کیونکہ واجب جو ہے وہ برابری ہے دون طریقہ نہ کہ اس برابری کا طریقہ وَتَّسْوِيَتُ فِي الْبَيْتُو تَتِلَا فِي الْمُجَامَعَتِي اور نہیں اس برابری جو ہے رات گزارنے میں ہوگی لا فِي الْمُجَامَعَتِي صحبت کرنے میں نہیں صحبت کرنے میں برابری ضروری نہیں ہے تو کہتے ہیں وَتَّسْوِيَتُ فِي الْبَيْتُ تَتِلَا فِي الْمُجَامَعَتِي اور برابری جو ہے رات گزارنے میں ہوگی نہ کہ صحبت میں لِأَنَّهَا تَبْتَنِي عَلَى النَّشَاطِي اس لیے کیونکہ صحبت کی بنیاد جو ہے وہ نشات پر ہوتی ہے نشات کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت خوشگوار ہو اور وہ حشاش و بشاش اور مستعید ہو نشات کسے کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت خوشگوار ہو اور وہ حشاش و بشاش ہو مستعید ہو تو اس کو نشات کہتے ہیں اور یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے طبیعت کا خوشگوار ہونا اور انسان کا حشاش بشاش و مستعید ہونا یہ تو اختیاری چیز نہیں ہے لہذا اس پر خوابند کو مجبور نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے اس لیے کیونکہ صحبت کی بنیاد جو ہے نشات پر ہے اب باندی کا حکم آگیا اگر ایک عورت آزاد ہے اور ایک باندی ہے پھر کیسے تقسیم کریں گے تو میں نے بتلا دیا کہ آزاد عورت کو باندی کے مقابلے میں دگنا حق دیا جائے گا باندی کے پاس ایک رات ہے تو آزاد عورت کے پاس دو راتیں ہیں اگر باندی کے پاس دو راتیں ہیں تو آزاد عورت کے پاس اسے دگنی یعنی چار راتیں باندی کے پاس اگر تین راتیں گزاری ہیں تو آزاد عورت کے پاس دگنی یعنی چھے راتیں تو کہتے ہیں اور اگر ان دونوں بیویوں میں سے ایک آزاد ہے اور دوسری باندی ہے تو آزاد عورت کے لیے دو تہائی ہے تقسیم میں سے اور باندی کے لیے ایک تہائی ایک رات باندی کے پاس ایک رات باندی کے پاس اور دو راتیں آزاد عورت کے پاس تو گویا کل کتنی راتیں ہیں تین تین میں سے ایک سلس ایک تہائی ایک رات کس کا حق باندی کا اور دوسلس وہ کس کا حق آزاد عورت کا توجہ ہے تو یہی بیان کر رہے ہیں فَلِلْحُرَّتِ السُلُسَانِ مِنَ الْقَسْمِ آزاد عورت کے لیے دو تہائی ہے یعنی سلس میں سے دو حصے ہیں مِنَ الْقَسْمِ تَقْسِيمِ وَلِلْآمَتِ السُلُسُ اور باندی کے لیے ایک تہائی ہے یعنی ایک سلس ہے بِدَالِكَ وَرَدَ الْأَسَرُ اسی کے ساتھ اثر وارد ہوا ہے اسی کے ساتھ اثر وارد ہوا ہے یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے چار نام ہیں حدیث اثر خبر اور سنت حضور علیہ السلام کے اقوال و افعال کے لیے کتنے نام استعمال کرتے ہیں علماء چار نام کبھی حدیث کا لصب بولتے ہیں کبھی خبر کبھی خبر کبھی اثر اور کبھی سنت تو یہ چاروں نام ہیں حدیث کے لیکن بعض علماء ان میں فرق کرتے ہیں جیسے صاحبِ ہدایہ صاحبِ ہدایہ اثر کا نام قولِ صحابی کے لیے استعمال کرتے ہیں صاحبِ ہدایہ اثر کا لفظ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں قولِ صحابی کے لیے تو یہاں پر بھی آ رہا ہے بِذَالِكَ وَرَدَ الْأَسَرُ اسی کے ساتھ اثر وارد ہوا ہے یعنی قولِ صحابی آیا ہے اور یہ حدیث میرے حاشیے میں دی ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لِلْحُرَّتِ سُلُسَانِ مِنَ الْقَسْمِ وَلِلْأَمَتِ سُلُسُ کہ آزاد عورت کے لیے تقسیم کے اندر دو سلس ہیں اور باندی کے لیے ایک سلس ہے بھئی تو یہ کس کا قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کہتے ہیں بِذَالِكَ وَرَدَ الْأَسَرُ اسی کے ساتھ اثر یعنی قولِ صحابی وارد ہوا ہے وَلِأَنَّ حِلَّ الْأَمَتِ أَنْقَسُ مِنْ حِلِّ الْحُرَّتِ اور نیز اس لیے کیونکہ باندی کا حلال ہونا یہ کام ہے آزاد عورت کے حلال ہونے کے مقابلے میں یاد رکھو باندی کی حلت آزاد عورت کے مقابلے میں آدھی ہے بھئی کام ہے آپ یہ مسئلہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ایک شخص وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے عقد میں کوئی عورت نہیں ہے تو وہ آزاد عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے اور باندی سے بھی نکاح کر سکتا ہے تو آزاد عورت کا مہر زیادہ ہوگا اور باندی کا مہر کم ہوگا البتہ باندی سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اسی باندی کے آقا کے غلام اور باندیاں شمار ہوں گے تو آزاد آدمی کو اختیار ہے جب اس کے عقد میں کوئی بی بی نہ ہو وہ آزاد عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے اور باندی سے بھی لیکن اگر ایک شخص کے عقد میں پہلے سے ایک آزاد بیوی موجود ہے ایک آزاد عورت اس کے عقد میں ہے تو پھر اب اس کو باندی سے نکاح کی اجازت نہیں یعنی آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح وہ نہیں کر سکتا ہاں اس کا برعکس کر سکتا ہے اگر ایک شخص کے عقد میں پہلے سے ایک باندی موجود ہے اب وہ آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے توجہ ہے تو دیکھا بعض صورتوں کے اندر باندی محل نکاح ہی نہیں رہتی اس سے نکاح جائز ہی نہیں رہتا اور وہ کونسی صورت ہے جب آقد میں پہلے سے آزاد عورت موجود ہو تو دیکھا معلوم ہو اب باندی تمام صورتوں میں خلال نہیں بلکہ بعض صورتوں میں خلال ہے بعض صورتوں میں خلال نہیں ہے تو دیکھا باندی کی حلت آزاد عورت کی حلت سے کم درجے کی ہے لہذا حقوق کے اندر بھی باندی کا حصہ کم ہوگا آزاد عورت کے مقابلے میں باندی کا ایک تہائی حصہ ہے تو آزاد عورت کے دو تہائی حصے ہوں گے تو یہ معنی ہے اس لئے کیونکہ باندی کا حلال ہونا یہ کم ہے آزاد عورت کے حلال ہونے کے مقابلے میں یعنی بعض صورتوں میں باندی حلال ہی نہیں رہتی جب پہلے سے ایک آزاد عورت کسی شخص کے نکاح میں ہو فلابدہ من اظہار نقصان فی الحقوقی تو ضروری ہے کہ اس کمی کا اظہار کیا جائے حقوق میں بھی جب باندی کے حلت کم درجے کی ہے تو اس کے حقوق میں بھی کمی ہونی چاہیے اس کا اظہار ہونا چاہیے وَالْمُقَاتَبَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الْآمَتِ اور مکاتبہ مدبرہ اور امِ وَلَد یہ بھی باندی کے درجے میں ہی ہیں مکاتبہ وہ عورت جسے آقا نے کہہ دیا کہ اتنا مال لے آؤ دو سال کے اندر یا تین سال کے اندر تو تم آزاد ہو تو یہ مکاتبہ ہے اور ام مدبرہ وہ باندی جسے آقا نے کہہ دیا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے اور امِ وَلَد وہ باندی جس سے آولاد پیدا ہوئی اور پھر آقا نے اقرار کر لیا کہ یہ میری آولاد ہے تو یہ اس کی امِ وَلَد بن گئی تو ان کا کیا حکم ہے صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ یہ سب بھی باندیاں ہی ہیں لہذا ان کے لیے بھی باندی والا ہی حکم ہوگا یعنی آزاد عورت کو دو سلس ملیں گے تو ان کو ایک سلس حصہ ملے گا تقسیم کے اندر تو کہتے ہیں وَلْمُقَاتَبَتُ وَالْمُدَبَّرَتُ وَأُمُّ الْوَلَدِ بِمَنزِلَتِ الْأَمَتِ اور مکاتبہ مدبرا اور امِ وَلَد یہ بھی عام باندی کے درجے میں ہیں لِأَنَّ الْرِقَّ فِيهِنَّ قَائِمٌ اس لیے کیونکہ ان کے اندر بھی غلامی موجود ہے یہ سب بھی کیا ہیں باندیاں ہی ہیں بھئی آگے دیکھئے قَالَ وَلَا حَقَّ لَهُنَّ فِي الْقَسْمِ حَالَةَ السَّفَرَ اب سفر کا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں یاد رکھو سفر کے اندر خوابن جس بیوی کو بھی لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے سفر کے اندر تقسیم جاری نہیں ہوگی بھئی تو سفر کے اندر ان بیویوں کا کوئی حق نہیں ہے خوابن جس کو بھی لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ بیویوں میں قرآن اندازی کروا لے جس کا نام نکلے اس کو سفر پر لے جائے توجہ ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں قَالَ وَلَا حَقَّ لَهُنَّ فِي الْقَسْمِ حَالَةَ السَّفَرِ اور ان عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے تقسیم میں حالت السفر سفر کے حالت میں سفر کے حالت میں تقسیم کے اندر ان عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے فَيُسَافِرُ الزَّوْجُ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ تو خاون سفر کر سکتا ہے جس کے ساتھ چاہے ان میں سے وَلْأَوْلَا اَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ لیکن بہتر یہ ہے کہ خاون ان کے درمیان قرآن اندازی کر لے فَيُسَافِرُ بِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا تو جس کے نام قرآن نکلے اس کے ساتھ سفر کر لے فَيُسَافِرُ پَسْو سفر کرے بِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا اس کے ساتھ جس کا قرآن نکلے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں الْقُرْعَتُ مُسْتَحَقَّتُن الْقُرْعَتُ مُسْتَحَقَّتُن یہاں بھی اس کو اس میں مفعول پڑھنا بھئی حاپر زبر پڑھیں اور معنی وہی کہ قرآن واجب ہے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں قرآن مستحب نہیں ہے بلکہ قرآن دازی واجب ہے تو وہ فرماتے ہیں الْقُرْعَتُ مُسْتَحَقَّتُن کے قرآن دازی جو ہے وہ واجب ہے لِمَا رُوِيَا اَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کَانَ اِذَا آرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ بوجہ اس حدیث جس کو روایت کیا گیا ہے کہ اَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کَانَ اِذَا آرَادَ سَفَرًا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تھے اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ تو قرآن دازی فرماتے تھے اپنی بیویوں کے درمیان تو یہ امام شافی رحملہ کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام قرآن دازی کرتے تھے معلوم ہے قرآن دازی واجب ہے اِلَّا أَنَّا نَقُولُ مگر یہ کہ ہم کہتے ہیں اِنَّا الْقُرْعَةَ لِتَطْيِّبِ قُلُوبِهِنَّ تَطْيِّبَ يُطَيِّبُ تَطْيِّبًا کا معنی ہے خوش کرنا تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن دازی جو ہے یہ عورتوں کے دل کو خوش کرنے کے لیے ہے کہ وہ خوش رہیں گی اتمنان رہے گا تو اس لیے قرآن دازی کی جائے گی تو لہذا یہ قرآن دازی مستحب ہوگی واجب نہیں کیونکہ یہ ان بیویوں کے دل کو خوش کرنے کے لیے ہے صرف یہ خوان پر کوئی واجب نہیں ہے مگر یہ کہ ہم کہتے ہیں اِنَّا الْقُرْعَةَ لِتَطْيِّبِ قُلُوبِهِنَّ کہ قرآن دازی کرنا یہ ان بیویوں کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے ہے فَيَقُونُ مِن بَابِ الْاِسْتِحْبَابِ تو یہ بابِ استحباب سے ہوگا یہ قرآن دازی کیا ہوگی مستحب ہوگی وَهَادَ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ مُسَافَرَتِ الزَّوْجِ اور یہ اس لیے کیونکہ کیونکہ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَرْأَةِ عورت کا کوئی حق نہیں ہے عِنْدَ مُسَافَرَتِ الزَّوْجِ خواند کے سفر کرتے وقت خواند جب سفر پر جا رہا ہے تو عورت کا اس پر کوئی حق نہیں چنانچہ اسی لیے کہتے ہیں کہ خواند اگر کسی ایک بیوی کو بھی ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتا تو وہ جا سکتا ہے شرعن بالکل اس کے لیے جائز ہے ہمارے نزدیک بھی جائز اور ان کے نزدیک بھی جائز ہے یہ تو ضروری نہیں کہ جس سفر میں بھی جانا ہے بیوی کو ضرور لے کر جانا ہے نہیں خواند کو اجازت ہے وہ کسی بیوی کے بغیر بھی سفر کر سکتا ہے جب خواند کو بیوی کے بغیر سفر جائز ہے معلوم ہوا کسی عورت کا اس سفر میں حق نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اور یہ اس لیے کیونکہ عورت کا کوئی حق نہیں ہے خواند کے سفر کرتے وقت اللہ یارا انہ لہو اللہ یستصحب واحدتا منہن اللہ یارا آپ کے کتابوں میں بھی یارا ہے بھئی عموماً عربی میں اللہ ترہ استعمال ہوتا ہے اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں کیا آپ کو علم نہیں توجہ ہے تو اللہ ترہ کا کیا معنی ہوتا ہے کیا آپ دیکھتے نہیں یعنی کیا آپ کو علم نہیں تو یہاں پر صاحبِ ہدایہ نے یارا ذکر فرمایا ہے تو آپ چاہیں تو اس کو معروف پڑھیں اللہ یارا اور ضمیر لوٹا دیں امامِ شافی رحمہ اللہ کی طرف کیونکہ ان سے اختلاف چل رہا ہے اللہ یارا کیا امامِ شافی رحمہ اللہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ خاوند کے لئے جائز ہے استصحبہ کا معنی ساتھ رکھنا استصحبہ یستصحبو کا کیا معنی ساتھ رکھنا اللہ یارا کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کرنے میں سے کسی ایک کو بھی ساتھنا رکھے یہ خاوند کے لئے جائز ہے توجہ ہے تو اللہ یارا کا کیا ترجمہ کر لیں کیا وہ دیکھتے نہیں یعنی کیا ان کو یہ معلوم نہیں یہ دلیل دینے کا ایک انداز ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور نیز اگر چاہیں تو آپ اس کو یورا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ یورا اللہ ترہ کا کیا معنی تھا کہ آپ دیکھتے نہیں یعنی کیا آپ کو معلوم نہیں تو اللہ یورا کا بھی اسی طرح ترجمہ کر لیں اللہ یورا کیا یہ بات معلوم نہیں ہے کہ خوابن کے لئے جائز ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی ساتھ نہ رکھے اکیلا ہی سفر پر چلا جائے یہ خوابن کے لئے جائز ہے معلوم ہوا خوابن کے سفر میں بیویوں کا کوئی حق نہیں ورنہ خوابن کے لئے جائز ہی نہ ہوتا بغیر بیویوں کے سفر بھئی تو اس کو پھر آپ اللہ یورا پڑھیں تو پھر ضمیر امام شاہ فی رحمہ اللہ کی طرف لوٹائیں کیا وہ دیکھتے نہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہی ہے اللہ یورا پڑھیں فیل مجھول پڑھیں اللہ یورا کیا یہ بات معلوم نہیں اور آگے یہ پورا جملہ اس کے لئے نائب فائل بن جائے گا یہ انہ کیا کرتا ہے جملے کو مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے تو پورا جملہ بتاویل مفرد یہ نائب فائل بن جائے گا یورا کے لئے بات سمجھ میں آگئی اللہ یورا کیا وہ دیکھتے نہیں کہ خاون کا یہ حق ہے کہ ان بیویوں میں سے کسی ایک کو بھی ساتھ نہ لے جائے تو اسی طرح خاون کے لئے جائز ہوگا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ سفر کرے جس کے ساتھ وہ چاہے اور خاون پر شمار نہیں کیا جائے گا اس مدت کو یعنی خاون جس بیوی کو لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے اگر قرآن دازی کر لے تو بہتر ہے اگر قرآن دازی بھی نہیں کرتا لیکن کسی ایک کو ساتھ لے جاتا ہے تو خاون کی مرضی ہے اور مثلا سفر پر بیوی کو لے گیا تھا اور پندرہ دن سفر میں گزار کر خاون واپس آیا تو یہ جو پندرہ دن ہیں یہ باری میں شمار نہیں ہوں گے یہ وہ راتوں کی تقسیم میں شمار نہیں ہوں گے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے دوسری بیوی کے پاس بھی پندرہ دن گزارنے پڑیں گے ایسا نہیں ہے تو اس سفر کو تقسیم کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا یہ معنی ہے وَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْمُدَّتِ اور خاون پر اس مدت کو شمار نہیں کیا جائے گا یعنی تقسیم میں سے اس کو شمار نہیں کیا جائے گا آگے دیکھئے وَإِنْ رَزِيَتْ اِحْدَزَوْ جَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِسَاحِبَتِهَا جَازَا بے یاد رکھو اگر بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی اپنی باری دوسری بیوی کو دینا چاہتی ہے تو کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے کیونکہ یہ باری اس کا حق تھا تو یہ اپنا حق دوسرے کو دے سکتی ہے اور بعد میں کیا پھر یہ اپنے حق میں رجوع کر سکتی ہے کہتے ہیں ہاں بعد میں یہ اپنے حق میں رجوع کر سکتی ہے مثلا پہلے اس نے اپنی باری دوسری بیوی کو دے دی کہ میرے پاس رات گزارنے کے حاجت نہیں اسی کے پاس رات گزارا کرو پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں میں اپنی باری اس عورت کو نہیں دیتی تو وہ اپنے حق میں رجوع کر سکتی ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ رَزِيَتْ اِحْدَزَوْ جَاتِ اور اگر بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی راضی ہو گئی بھی ترکی قسمی ہا کہ وہ اپنی تقسیم کو چھوڑتی ہے یعنی اپنی باری کو چھوڑتی ہے لِسَاحِبَتِهَا اپنے ساتھی کے لیے یعنی اپنی سوکن کے لیے جازت یہ جائز ہے لِأَنَّ سَوْدَتَ بِإِنْتَ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہا سَعَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَنْ يُرَاجِعَهَا وَتَجْعَلَ يَوْمَ نَوْبَتِهَا لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہا ام المومنین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالى عنہ یہ بوڑھی ہو گئی تھی اور باز روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دے دی تو انہوں نے پھر حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں مجھے مردوں کی حاجت نہیں رہی لیکن میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میں آپ کی زوجات میں شمار کی جاؤں اس لئے آپ رجوع فرما لیں اور میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ان سے رجوع فرما لیا تھا تو بعض روایات میں یہ طلاق کا ذکر ہے لیکن عام روایات میں طلاق کا ذکر نہیں ہے بھئی تو بہرحال حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی تھی اور اس کو حضور علیہ السلام نے قبول فرما لیا تھا معلوم ہوا کوئی عورت اپنی باری دوسری بیوی کو دے سکتی ہے بھئی کہتے ہیں لئے لئے انہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لئے کیونکہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں سالت رسول اللہ علیہ السلام انہوں نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی این یراجعہا کہ وہ ان سے رجوع فرما لیں حضور نے طلاق دے دی تھی انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ حضور ان سے رجوع فرما لیں وَتَجْعَلَ يَوْمَ نَوْبَتِهَا لِعَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ کہ وہ کر دیں گی اپنی باری کا دن حضرت عائشہ کے لئے وہ اپنی باری کس کو دیتی ہیں حضرت عائشہ کو دیتی ہیں تو یہ میں نے بتایا بعض روایات میں طلاق کا ذکر ہے لیکن عام روایات میں طلاق کا ذکر نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے وَلَهَا أَن تَرْجِعَ فِي ظَالِكَ اور وہ عورت جس نے اپنی باری دوسری عورت کو دے دی تھی وَلَهَا اس کو یہ حق ہے انتر جعَ فِي ظَالِكَ کہ وہ اس کے اندر رجوع کر سکتی ہے لِأَنَّهَا أَسْقَتَتْ حَقًّا اس لئے کیونکہ اس عورت نے ایسا حق ساقط کیا تھا لَمْ يَجِبْ بَعْدُ جو ابھی اس کے بعد واجب ہی نہیں ہوا فَلَا يَسْقُتُ عورت نے کیا کہا تھا ایک شخص کی کئی بیویاں ہیں ان میں سے ایک بیوی نے کہا میں اپنی باری چھوڑتی ہوں فلان عورت کے لیے میرے حصے کی باری جو ہے وہ بھی میں فلان بیوی کو دیتی ہوں تو یاد رکھو اس صورت میں پھر وہ رجوع کر سکتی ہے اس لئے کیونکہ وہ جن باریوں میں رجوع کر رہی ہے وہ مستقبل کی باریاں ہیں وہ تو ابھی آئی ہی نہیں ہیں ایک بات ماضی میں گزر چکی ہے اس سے تو رجوع نہیں ہو سکتا لیکن جو مستقبل میں ابھی آئی ہی نہیں اس سے رجوع ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی وہ باریاں آئیں ہی نہیں باریاں آئیں ہوتی اور پھر یہ اپنا حق ساقت کر دیتی تو پھر رجوع نہیں کر سکتی تھی لیکن ابھی تو وہ باریاں اور راتیں آئیں ہی نہیں ہیں لہذا اس کے ساقت کرنے سے بھی جو راتیں ابھی آئیں ہی نہیں ہیں ان میں اس کا حق ساقت نہیں ہوا ماضی کے اندر جو گزر چکی ہیں ان میں تو حق ساقت ہو چکا تھا لیکن جو راتیں ابھی آئی ہی نہیں تو اس کے ساقت کرنے سے بھی وہ باری ساقت نہیں ہوئی کیونکہ وہ ابھی آئی نہیں ان کا وجود ہی ابھی نہیں ہے تو ابھی تو وہ آئی ہی نہیں ہیں بھئی تو یہ معنی ہے لِأَنَّهَا أَسْقَتَتْ حَقًا اس لیے کیونکہ اس عورت نے ایسا حق ساقت کیا ہے لَمْ يَجِبْ بَعْدُ جو اس ساقت کرنے کے بعد ابھی واجب ہی نہیں ہوا کیونکہ وہ ابھی راتیں آئی ہی نہیں ہیں فَلَا يَسْقُتُ لہٰذا اس کے ساقت کرنے سے بھی وہ ساقت نہیں ہوئی وہ رجوع کر سکتی ہے ان میں بات سمجھ میں آگئی ترجمہ سمجھ میں آیا ترجمہ پھر دیکھ لو ترجمہ یہاں مشکل ہے لِأَنَّهَا أَسْقَتَتْ حَقًا اس لیے کیونکہ اس عورت نے اپنا ایسا حق ساقت کیا ہے لَمْ يَجِبْ بَعْدُ جو اس ساقت کرنے کے بعد جو لَمْ يَجِبْ بَعْدُ لَمْ يَجِبْ بَعْدَ الْإِسْقَاتِ توجہ ہے لَمْ يَجِبْ بَعْدُ مُزَافِلَةِ چاہتا ہے تو اس کے لیے مُزَافِلَةِ اسْقَاتِ یہاں محضوف نکالیں گے پھر ترجمہ سہی ہوگا لِأَنَّهَا أَسْقَتَتْ حَقًا اس لیے کیونکہ اس عورت نے اپنا ایسا حق ساقت کیا ہے لَمْ يَجِبْ بَعْدُ جو ساقت کرنے کے بعد ابھی واجب ہی نہیں ہوا فَلَا يَسْقُتُتُ اس کے ساقت کرنے سے وہ ساقت نہیں ہوگا بھئی آگے دیکھئے بھئی کتاب الرزاع یاد رکھو یہ لفظ رزاع را کے فتحہ کے ساتھ بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور را کے کسرہ کے ساتھ یعنی رزاع پڑھنا بھی صحیح ہے بھئی اور رزاعت کہتے ہیں بچے کا ماں کی چھاتی سے دودھ بینا اس کو کیا کہتے ہیں رزاعت کہتے ہیں لیکن استلاح شریعت کے اندر بچے کا دودھ پینا مدت رزاعت کے اندر اس کو رزاعت کہتے ہیں عربی زبان میں تو مطلقاً بچے کا دودھ پینا یہ کیا کہلاتا ہے رزاعت لیکن استلاح شریعت میں اور استلاح فقہہ کے اندر رزاعت اس چیز کا نام ہے کہ مدت رزاعت کے اندر اندر بچہ دودھ پیئے تو اس کو رزاعت کہتے ہیں تو مدت رضاعت عند الاحناف یاد رکھو دو سال ہے دو سال کی عمر کے اندر اندر بچہ کسی عورت کا دودھ بھی پی لے گا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی اور وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جائے گی اور یہ بچہ اس کا رضاعی بیٹا بن جائے گا یاد رکھو بے اتفاق ایمہ رضاعت بھی محرم ہے رضاعت بھی محرم ہے نسب کی طرح جیسے نسب کی وجہ سے بہت سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی بہت سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جیسے نسبی بہن سے نکاح حرام ہے اسی طرح رضاعی بہن کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے جیسے نسبی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے اس طرح رضاعی ماں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے تو معلوم ہوا رضاعت بھی محرم ہے نسب کی طرح رہی فقہہ اس بارے میں تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ کہاں کہاں خرمت آئے گی رضاعت کی وجہ سے تو فقہہ فرماتے ہیں کہ دودھ پیلانے والی جو ہے یعنی مرزعہ مرزعہ کی طرف سے تو سارے رشتہ دار بن جائیں گے اس بچے کے ایک بچے نے دو سال کے عمر کے اندر اندر ایک عورت کا دودھ پیا تو یہ عورت اس کی رضائی ماں بن گئی اور یہ بچہ اس کا رضائی بیٹا بن گیا تو یہ عورت کیا ہے مرزعہ دودھ پیلانے والی اور یہ جو بچہ ہے جس نے دودھ پیا ہے اس کو کہیں گے رضیع یہ کیا ہے رضیع تو یاد رکھو فقہہ فرماتے ہیں مرزعہ کی طرف سے تو سارے رشتہ دار بن جاتے ہیں یعنی مرزعہ بچے کی ماں بن گئی تو مرزعہ کا خاون بچے کا رضائی باپ بن گیا اور مرزعہ کی جو بہن ہے وہ بچے کی رضائی خالہ بن گئی اور رضائی باپ کی جو بہن ہے وہ بچے کی رضائی پھوپی بن گئی اور اسی طرح مرزعہ کی جو اولاد ہے وہ اس رضیعہ کے بھائی بہن بن گئے بھئی تو مرزعہ کی طرف سے تو سب رشتہ دار بن جاتے ہیں لیکن رضیعہ جو ہے رضیعہ کی طرف سے صرف زوجان اور فروع رشتہ دار بنتے ہیں یہ ایک شیر لکھ لیجئے اس میں پورا رضائی کا قانون ذکر کیا گیا ہے یہ شیر میں پہلے بھی لکھوا چکا ہوں بھئی لکھئے بھئی از جانب شیر دہ از جانب شیر شین یا را دہ دال اور گول ہا از جانب شیر دہ ہما ہا میم ہا از جانب شیر دہ ہما خیش شوند خا وو یا شین شوند شین وو نون دال از جانب شیر دہ ہما خیش شوند یہ جو خویش لفظ ہے اس میں وو کو بہت معمولی سا پڑھنا ہے از جانب شیر دہ ہما خیش شوند دوسرا مصرہ و از جانب شیر خار و از جانب شیر خار خا وو علف را شیر خار زوجان زوجان و فروع و فروع لکھ لیا پھر سن لیں از جانب شیر دہ ہما خیش شوند و از جانب شیر خار زوجان و فروع دیکھو معنی سمجھ لیجی اس میں پورا رضاعت کا ذابطہ ذکر ہے از جانب شیر دہ دودھ پلانے والی شیر دودھ کو کہتے ہیں فارس زبان میں از جانب شیر دہ دودھ پلانے والی کی طرف سے ہما خیش شوند سارے رشتہ دار ہو جاتے ہیں ہما سارے خیش رشتہ دار از جانب شیر دہ ہما خیش شوند دودھ پلانے والی کی طرف سے سب رشتہ دار بن جاتے ہیں و از جانب شیر خار اور دودھ پینے والے کی طرف سے زوجان فروع میاں بیوی اور ان کی اولاد میاں بیوی اور اولاد تو مرزعہ کی طرف سے تو سارے اس کے رشتہ دار بن گئے جبکہ یہ رزعہ کی طرف سے صرف میاں بیوی اور ان کی اولاد رشتہ دار بنے گی دودھ پینے والے میں صرف میاں بیوی اور ان کی اولاد جو ہے وہ رشتہ دار بنیں گے مثلا دودھ پینے والا اگر لڑکا تھا تو یہ بڑا ہوا اس نے شادی کی تو یہ دودھ پلانے والی کا رضاعی بیٹا ہے اور اس کی جو بیوی ہے وہ رضاعی ماں باپ کے لیے بہو کے درجے میں ہے بھئی کیونکہ جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی بہو ہوتی ہے اسی طرح رضاعی بیٹے کی بیوی بھی بہو ہے تو یہ بہو بھی اپنے سسر پر حرام ہے بھئی اپنے سسر پر حرام ہے بیٹا اگر چھوڑ بھی دے اس کو اور بعد میں اس کا جو رضاعی سسر ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے نہیں اب اس کی کوئی صورت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو دودھ پینے والا رضاعی بیٹا بنا تھا اور اس کی بیوی کیا بن گئی بہو بن گئی دیکھو میاں بیوی دونوں حرام یا اسی طرح اگر دودھ پینے والی لڑکی تھی تو یہ بڑی ہوئی اس نے نکاح کر لیا تو وہ جو جس آدمی سے نکاح کیا وہ اس لڑکی کے رضاعی ماں باپ کے لیے داماد کے درجے میں ہوا اور جیسے حقیقی داماد جو ہے وہ اپنی ساس پر حرام ہوتا ہے اسی طرح رضاعی بیٹی کا جو داماد ہے وہ بھی ساس پر حرام ہے تو دیکھا میاں بیوی دونوں حرام ہوتے ہیں اور نیز ان کی جو اولاد ہے وہ ان کے لیے رضاعی پوتے پوتیاں اور رضاعی نواسے نواسیاں ہیں لہذا وہ بھی ان پر یہ جو رضاعی ماں باپ پر حرام ہیں بات سمجھ میں آگئی جی دیکھئے بھئی کتاب الرضاعی قَالَ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَسِیرُهُ سَوَاءُنْ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَسِیرُهُ سَوَاءُنْ کہ تھوڑی رضاعت ہو یا زیادہ یہ سب برابر ہیں ان سے رضاعت ثابت ہو جائے گی یاد رکھی آگے چل کر صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ امامِ شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ رضاعت کی وجہ سے تب حرمت ثابت ہوگی جب کم از کم پانچ مرتبہ بچہ عورت کا دودھ پیئے کتنی مرتبہ؟ پانچ مرتبہ بچہ عورت کا دودھ پیئے پھر حرمت ثابت ہوگی صرف ایک دفعہ دودھ پیلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی اور نیز وہ فرماتے ہیں ایک مجلس میں بچہ جتنی دفعہ بھی دودھ پی لے اس کو ایک ہی چمار کریں گے تمہاروں ہوا پانچ الگ الگ مجلسوں میں ایک بچہ ایک عورت کا دودھ پیے گا تو پھر یہ عورت اس کی رضاعی ماں بنے گی اس سے پہلے یہ اس کی رضاعی ماں نہیں ہے لیکن ہمارے نزدیک مطلقاً رضاعت جو ہے وہ محرم ہے تھوڑا سا دودھ بھی اگر بچے کے پیٹ تک پہنچ گیا چاہے قطرہ ہی کیوں نہ ہو رضاعت ثابت ہو جائے گی اور یہ بچہ اس عورت کا رضاعی بچہ بن جائے گا اور وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جائے گی تو کہتے ہیں قَالَحْصَائِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں قَلِيلُ الرَّضَعِ وَكَسِيرُهُ سواء ان کے تھوڑی رضاعت اور زیادہ یہ سب برابر ہیں اِذَا حَسَلَ فِي مُدَّتِ الرَّضَعِ جب یہ رضاعت حاصل ہو مدت رضاعت میں یعنی دو سال کے اندر اندر بچہ دودھ پیے گا پھر وہ عورت اس کی رضاعی ماں بنے گی کہتے ہیں اِذَا حَسَلَ فِي مُدَّتِ الرَّضَعِ جب یہ رضاعت مدت رضاعت کے اندر حاصل ہو یعنی اس کے اندر پائی جائے یہ تعلق بھی تحریم ہو تو اس رضاعت کے ساتھ تحریم کا حکم متعلق ہو جائے گا اس کی وجہ سے خرمت آ جائے گی وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَا يَسْبُطُ تَحْرِيمُ إِلَّا بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ کہ تحریم ثابت نہیں ہوگی مگر پانچ مرتبہ دودھ پینے سے تحریم حرم یحرم تحریم کا کیا معنی ہے حرام کرنا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَا يَسْبُطُ تَحْرِيمُ إِلَّا بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ کہ تحریم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگی مگر پانچ مرتبہ دودھ پینے سے لِقَالِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَوَجَئِ نَبِيَ كَرِيمِ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے آپ نے فرمایا لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّةَانِ وَلَا الْمَلَاجَةُ وَلَا الْمَلَاجَةَانِ یاد رکھو مَصَّةٌ سواد کے ساتھ ہے مَصْن یہ بچے کا فیل ہے یعنی بچے کا بچے کا دودھ چوسنا اس کو کیا کہتے ہیں مَصْن اور اِمْلَاجَةٌ اِمْلَاج کہتے ہیں عورت کے فیل کو یعنی عورت کا بچے کو دودھ پیلانا تو ایک بچے کا فیل ہے دودھ کا چوسنا اور ایک عورت کا فیل ہے یعنی دودھ پیلانا تو بچے کے فیل کو کیا کہتے ہیں مصن اور عورت کے فیل کو کیا کہتے ہیں املاج یعنی دودھ پیلانا اور یاد رکھو مصتن اور املاجتن آیا حدیث کے اندر ان دونوں میں یہ جو تا ہے یہ وحدت کی ہے مصتن کا معنی ہے ایک مرتبہ بچے کا دودھ چوسنا اور املاجتن کا معنی ہے ایک مرتبہ عورت کا بچے کو دودھ پیلانا توجہ ہے تو یہ تا کس لیے ہے وحدت کے لیے ہے تو حدیث چل رہی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّةَانِ کہ حرام نہیں کرتا بچے کا ایک مرتبہ دودھ چوسنا وَلَا الْمَصَّةَانِ اور نہ دو مرتبہ دودھ چوسنا بچے کے ایک مرتبہ دودھ چوسنے سے یا دو مرتبہ دودھ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی وَلَا الْإِملَاجَةُ وَلَا الْإِملَاجَةَانِ اور نہ ایک مرتبہ عورت کا دودھ پیلانا ولل املاجتانی اور نہ دو مرتبہ دودھ پیلانا تو امام شافی رحم اللہ کی دلیل صاحبِ ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک یا دو مرتبہ بچے کے دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی یہ کس کے اندر آگیا حدیث کے اندر آگیا حدیث کا ترجمہ سمجھ میں آیا لا تحرم المصت ولل مصتانی ولل املاجت ولل املاجتانی نہ ایک مرتبہ کا چوسنا حرام کرتا ہے اور نہ دو مرتبہ کا چوسنا ولل املاجت ولل املاجتانی اور نہ ایک مرتبہ کا دودھ پیلانا حرام کرتا ہے اور نہ دو مرتبہ کا دودھ پیلانا تو یہ امام شافی رحم اللہ کی دلیل کے طور پر صاحبِ ہدایہ نے اس حدیث کو ذکر کیا لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اے صاحبِ ہدایہ آپ نے امام شافی رحم اللہ کا مذہب ذکر کیا کہ پانچ مرتبہ بچہ دودھ پیے گا تو پھر خورمت ثابت ہوگی لیکن حدیث کے اندر تو صرف یہ ذکر ہے کہ ایک یا دو مرتبہ کے پینے سے خورمت ثابت نہیں ہوتی اس میں تو کوئی پانچ مرتبہ کا ذکر نہیں ہے بھئی تو اس کا جواب دیتے ہیں محشی حضرات وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے نزدیک رضاعت قلیل ہو یا کثیر ہو خورمت ثابت ہو جائے گی ایک قطرہ دودھ بھی بچے کے پیٹ میں پہنچ گیا تو خورمت ثابت ہو جائے گی جبکہ امام شافر احملہ کے نزدیک پانچ مرتبہ بچہ دودھ پیے گا پھر خورمت ثابت ہوگی تو یہ جو دلیل ذکر کی ہے صاحب ہدایہ نے امام شافر احملہ کی طرف سے اس کے ذریعے صرف احناف کے مذہب کا رد کرنا مقصود ہے کہ اے احناف آپ تو کہتے ہو کہ ایک قطرہ بھی بچے کے پیٹ میں پہنچ گیا تو خورمت ثابت ہو جائے گی لیکن حدیث میں تو کیا رہا ہے ایک یا دو مرتبہ کے دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہو سکتی تو جب اس حدیث کے ذریعے احناف کا مذہب رد ہو گیا تو خود بخود شوافے کا مذہب ثابت ہو گیا کیونکہ یہی تو اختلاف تھا ان کے نزدیک پانچ رضاعتیں ہونی چاہیے ہمارے نزدیک ایک رضاعت بھی کافی ہے تو جب ہمارا مذہب رد ہو گیا تو خود بخود ان کا مذہب ثابت ہو گیا کیونکہ درمیان میں کوئی تیسرا قول تو یہاں پر نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو برحل اس حدیث کے اندر صرف یہ ذکر ہے کہ ایک یا دو مرتبہ کے دودھ کے پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی آگے دیکھئے وَلَنَا اور ہماری دلیل جو ہے قَوْلُهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى کا یہ قول ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرُزَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے جن سے نکاح حرام ہے اور ان عورتوں میں اللہ نے ذکر فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْزَعْنَكُمْ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ بھی تمہارے لئے حرام ہیں اور دیکھو یہاں پر رضاعت مطلق ذکر ہے کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے یہ ذکر نہیں ہے کہ دو مرتبہ یا تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ کا ذکر یہاں پر نہیں تو مطلقاً رضاعت جو ہے وہ اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی یاد رکھو امام شافی رحمہ اللہ کیلئے یہ جو حدیث ذکر کی امام شافی رحمہ اللہ کا مذہب تو یہ ہے کہ پانچ رضاعتوں سے حرمت ثابت ہوگی ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جو قرآن کے اندر مطلقاً آیا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْزَعْنَكُمْ تمہاری وہ مائے جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے پہلے اس آیت کے اندر دس رضاعتوں کا ذکر تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن کے اندر عشرہ رضاعت معلومات کا ذکر تھا قرآن میں کیا ذکر تھا عشرہ رضاعت معلومات ان کے دس معلوم رضاعتیں یہ حرمت ثابت کرتی ہیں پھر اس کے بعد یہ قرآن کا حکم منسوخ ہوا اور پھر پانچ رضاعتوں کا حکم باقی رہا کہ پانچ معلوم رضاعتیں وہ حرمت ثابت کرتی ہیں یہ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے اور یہ کہتے ہیں معاملہ پھر اسی طرح رہا حضور علیہ السلام کی وفات تک حدیث عائشہ میں کیا ذکر آتا ہے کہ حرمت کے سلسلے میں اولاً قرآن میں کیا تھا دس معلوم رضاعتیں ہوں گی پھر حرمت ثابت ہوگی پھر اس کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا اور کتنے کا حکم آ گیا پانچ معلوم رضاعتوں والا حکم آ گیا اور حضور علیہ السلام کی وفات تک حکم اسی طرح تھا یہ کس حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے تو امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں آ رہا ہے کہ یہ آیت مطلق نہیں تھی اس میں دس معلوم رضاعتوں کا ذکر تھا پھر دس میں سے پانچ جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی اور پانچ معلوم رضاعتوں کو محرم قرار دیا گیا اور حضور علیہ السلام کی وفات تک حکم اسی طرح تھا معلوم ہوا پانچ معلوم رضاعتیں پائی جائیں گی تب ہی حرمت ثابت ہوگی بات سمجھ میں آ گئی ہم جواب دیتے ہیں کہ قرآن کے اندر وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرُزَعْنَكُمْ یہ مطلق ہے بھئی اور آپ کے حدیث جو ہے وہ خبر واحد ہے اور خبر واحد جو ہے اس کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں اور نیز یہ زیادتی بھی نسخ کے درجے میں ہے گوئے آپ اس حدیث کے ذریعے کتاب اللہ کے اطلاق کو منسوخ قرار دے رہے ہیں کتاب اللہ میں تو مطلق آیا اس میں تو پانچ رضاعتوں کا ذکر نہیں ہے اس سے تو اتنا پتا چلا جو بھی دودھ پلا دے معلوم ہوا وہ رضاعی ما بن گئی بھئی تو گوئے آپ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کے اطلاق کو منسوخ قرار دے رہے ہیں حالانکہ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی اور کتاب اللہ کا نسخ جائز نہیں ہے بھئی اور نیز علماء جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے وجہ یہ کہ اس حدیث کی بعض روایتوں کے اندر تو یہ بھی ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات تک اس آیت کو لوگ اسی طرح تلاوت کرتے تھے یعنی اس میں پانچ رضاعتوں کا لفظ بقاعدہ ذکر تھا حالانکہ شوافع بھی یہاں پر یہ آیت اسی طرح پڑھتے ہیں وہ یہاں خمسہ رضاعت معلومات کا لفظ وہ یہاں پر نہیں پڑھتے معلوم ہے ان کے نزدیک بھی یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے اگر ان کے نزدیک کے حدیث قابل عمل ہوتی پھر تو خمسہ رضاعت معلومات کا لفظ ہونا چاہیے تھا یہاں پر لیکن وہ بھی اس لفظ کو قرآن میں نہیں پڑھتے تو اس کی تو بعض رضاعتوں میں کیا ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات تک اسی طرح لوگ تلاوت کرتے تھے پھر تو ان کو بھی کیا کرنا چاہیے تھا خمسہ رضاعت معلومات کی تلاوت کرنی چاہیے تھی لیکن وہ بھی اس کی تلاوت نہیں کرتے معلوم ہے ان کے نزدیک بھی یہ حدیث حجت نہیں ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے شوافع پھر جواب دیتے ہیں شوافع پھر جواب دیتے ہیں کہ خمسہ رضاعت معلومات کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے وہ کیا کہتے ہیں تلاوت منسوخ ہو چکی ہے لیکن حکم باقی ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہاں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے کہ تلاوت منسوخ ہو چکی ہے بلکہ میں نے آپ کو جیسے بتلایا کہ اسی حدیث کی بعض روایتوں میں تو یہ لفظ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات تک لوگ اسی طرح تلاوت کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد تو نسخ نہیں ہو سکتا شوافع کیا کہتے ہیں تلاوت منسوخ ہے اور حکام باقی ہے تو اسی حدیث کی بعض روایتوں میں کیا آ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات تک لوگ اسی طرح تلاوت کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد تو پھر نسخ نہیں ہو سکتا بعض سمجھ میں آگئے معلوم ہوا یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے بھئی یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے بھئی بعض علماء پھر یہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں شروع میں دس رضاعتوں کو محرم قرار دیا گیا تھا پھر دس کے بجائے پانچ کا حکم آ گیا پانچ رضاعتوں کو محرم قرار دیا گیا اور آخر میں وہ آیت بھی بنسوخ ہو گئی اور مطلقاً رضاعت کو محرم قرار دے دیا گیا جیسا کہ اس وقت قرآن میں موجود ہے تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے معلوم مطلقاً رضاعت کو تو حرمت آ جائے گی تو کتاب اللہ پر ہی عمل کیا جائے گا اور کتاب اللہ میں اللہ فرماتے ہیں تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اس میں مطلقاً دودھ پلانے کا ذکر ہے پانچ مرتبہ کا یہاں پر ذکر نہیں ہے لہذا مطلقاً کوئی عورت کسی بچے کو مدت رضاعت میں دودھ پلائے گی تو حرمت ثابت ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں والنا اور ہماری دلیل جو ہے قولہ تعالی اللہ تعالی کا یہ قول ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْزَعَنَكُمُ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے الْآَيَهُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَسْلَامُ اور نہیں اسے ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے حضور فرماتے ہیں يَحْرُمُ مِنَ الرَّزَعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبُ کہ رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے وہ جو کہ حرام ہوتا ہے نسب کی وجہ سے کہ رضاعت کی وجہ سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام تھے تو اس حدیث کو ذہن میں رکھیں بھئی آگے صاحبِ ہدایہ بار بار اس حدیث کا حوالہ دیں گے کہ حضور کیا فرماتے ہیں يَحْرُمُ مِنَ الرَّزَعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبُ رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں جیسے نسبی ماں سے نکاح حرام اسی طرح رضائی ماں سے بھی نکاح حرام جیسے نسبی اولاد سے نکاح حرام اسی طرح رضائی اولاد سے بھی نکاح حرام ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں من غیری فصلین بغیر کسی فصل اور فرق کے بغیر کسی فرق کے قرآن کے اندر بھی جو آیا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْزَعْنَكُمْ یہاں بھی قلیل اور کثیر میں کوئی فرق نہیں کیا گیا آیت مطلق ہے اور نیز حدیث میں جو آیا ہے يَحْرُمُ مِّنَ الرَّزَعِ مَا يَحْرُمُ مِّنَ النَّسَبْ اس کے اندر بھی رضاعت مطلقاً ذکر ہے یہاں قلیل اور کثیر کا کوئی فرق نہیں کیا گیا تو نہ قرآن کے اندر فرق ہے اور نہ حدیث کے اندر کوئی فرق کیا گیا ہے قلیل اور کثیر کا اور ہمارا بھی یہی مذہب ہے کہ رضاعت چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو کوئی فرق نہیں ہے ہر حال میں اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی یہ معنی ہے من غیری فاصلین بغیر کوئی فرق کیے یعنی قلیل اور کثیر میں اور یاد رکھو یہ من غیری فاصلین کا تعلق دونوں سے ہے ماہ قبل میں جو آیت گزری اور اسی طرح ماہ قبل میں جو حدیث گزری دونوں کے ساتھ ہے کہ دونوں میں قلیل اور کثیر میں کوئی فرق نہیں کیا گیا معلوم ہوا رضاعت چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو ہر صورت میں حرمت ثابت ہو جائے گی وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ وَإِنْكَانَتْ لِشُبْحَتِ الْبَعْضِيَّتِ یاد رکھو ما قبل میں دو نقلی دلیلیں ذکر کی یعنی قرآن اور حدیث صاحبِ ہدایہ نے احناف کے لئے ما قبل میں دو نقلی دلیلیں ذکر کی وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر فرما رہے ہیں اور نیزے کے اعتراض اعتراض کا جواب بھی دے رہے ہیں نیزے ایک اعتراض کا جواب بھی دے رہے ہیں یعنی شوافع اعتراض کرتے ہیں احناف پر کہ اے احناف مناسب یہ ہے کہ قلیل رضاعت کے ذریعے خرمت ثابت نہیں ہونی چاہیے اس لئے کیونکہ یہ رضاعت کی وجہ سے خرمت اس لئے آتی ہے کہ بچہ جب دودھ پیتا ہے تو اس دودھ کی وجہ سے اس کی ہڈیاں بنتی ہیں اور اس کا گوشت بنتا ہے دوجہ ہے تو ہڈیاں اور گوشت بننے کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے اس عورت کا جز بن جاتا ہے اس بچے نے عورت کا دودھ پیا اور وہ دودھ کیا بن گیا ہڈیاں اور گوشت بن گیا تو یہ بچہ کیا بن گیا عورت کا جز بن گیا اور اپنا جز تو انسان پر حرام ہوتا ہے اس لئے یہاں پر خرمت آ گئی بچہ جب دودھ پیتا ہے تو اس دودھ سے اس کی ہڈیاں اور گوشت بنتے ہیں گویا یہ بچے کا جز بن گیا یہ دودھ بچے کا جوز بن گیا اور یہ دودھ تو جوز تھا اس عورت کا تو عورت کا جوز بچے کا جوز بن گیا معلوم ہوا یہ بچہ عورت کا جوز ہے بھئی یہ بچہ کیا بن گیا کیونکہ اس عورت کا جوز بچے کے جسم کا حصہ بن گیا تو یہ بچہ بھی اس کے لئے جوز ہو گیا اور جوز جو ہے انسان پر حرام ہوتا ہے اس لئے یہاں پر خرمت آ جاتی ہے جیسے اپنی نسبی اولاد انسان پر حرام ہوتی ہے کیونکہ وہ اسی کا جوز ہے بھئی تو اسی طرح یہ رضاعی بچہ بھی اپنا جوس بن گیا لہذا یہاں بھی حرمت آئے گی تو شوافع اعتراض کرتے ہیں احناف پر کہ احناف یہ جو رضاعیت کی وجہ سے حرمت آتی ہے وہ اس لئے آتی ہے کیونکہ اس دودھ کی وجہ سے بچے کے گوشت اور ہڈیاں بنتے ہیں اور قلیل دودھ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا بھئی ایک عد قطرہ پیا ہے اس سے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے ہڈیاں اور گوشت بنیں معلوم ہوا قصیر دودھ پیے گا یعنی جیسے ہم نے ذکر کیا کم از کام پانچ مرتبہ دودھ پیے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ اب اتنا دودھ ہے کہ اس سے یقیناً اس کے گوشت اور ہڈیاں بنی ہوں گی پھر حرمت آنی چاہیے لہذا قلیل کے اندر تو حرمت نہیں آنی چاہیے تو اس کا جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ کہ ہاں آپ کی بات ہمیں تسلیم ہے کہ یہ جو حرمت آتی ہے یہ اس وجہ سے آتی ہے کہ دودھ کی وجہ سے بچے کے نشونما ہوتی ہے وہ بچے کا جوز بن جاتا ہے اور یہ دودھ تو جوز تھا اس عورت کا تو عورت کا جوز بچے کا جوز بن گیا معلوم ہوا یہ بچہ عورت کا جوز ہے یہ بچہ کیا بن گیا کیونکہ اس عورت کا جوز بچے کے جسم کا حصہ بن گیا تو یہ بچہ بھی اس کے لئے جوز ہو گیا تو یہ بچہ کیا بن گیا عورت کا جوز بن گیا اور اپنا جوز تو انسان پر حرام ہوتا ہے اس لئے یہاں پر حرمت آ گئی لیکن یہ دودھ بچے کا جز بنتا ہے یہ ایک عمر خفی ہے یہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں اور لہذا حکم کی بنیاد عمر خفی پر نہیں رکھی جائے گی بلکہ عمر ظاہر پر رکھی جائے گی اور عمر ظاہر تو دودھ پیلانا ہے تو لہذا دودھ پیلانے کو ہی خرمت کا سبب قرار دیا جائے گا بھئی بچہ دودھ پیتا ہے وہ دودھ اس کے ہڈیاں اور گوشت بنائے گا لیکن یہ تو ایک عمر خفی ہے ہمیں تو یہ نظر نہیں آتا حرمت تو اسی کی وجہ سے آتی ہے یہ ہمیں بھی تسلیم ہے لیکن یہ ایک عمر خفی ہے ظاہر نہیں ہے اور عمر خفی پر حکم کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی بلکہ حکم تو ظاہر پر لگایا جائے گا اور ظاہر پر تو اس عورت نے بچے کو دودھ پیلایا ہے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ پیلایا ہو تو رضاعت تو پائی جا رہی ہے لہذا حرمت آ جائے گی تو کہتے ہیں اور اس لئے کیونکہ یہ جو حرمت ہے نشور بھئی نشورن کا معنی ہے زندہ کرنا قیامت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندہ فرمائیں گے اس کو کہتے ہیں نشور بھئی تو نشور کا کیا معنی ہے زندہ کرنا تو یہاں نشور عظم کا ذکر آیا ہڈیوں کا زندہ کرنا مراد ہے ہڈیوں کا مضبوط کرنا ہڈیوں کا مضبوط کرنا مراد ہے وَإِنبَاتِ اللَّحْمَ کا ذکر آگے آ رہا ہے اَمْبَتَ يُمْبِتُوْ اِنبَات کا معنی ہے اُگَانَا جیسے بارش سبزہ اُگاتی ہے تو اِنبَاتُ اللَّحْم کا معنی کیا ہے گوشت اُگانا یعنی گوشت کی نشورنمہ ہونا گوشت کی نشورنمہ ہونا بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کے گوشت کی نشورنمہ ہوگی اس کی ہڈیاں بنیں گی اس کی ہڈیاں زندہ ہوں گی یعنی ہڈیاں مضبوط ہوں گی توجہ ہے اب ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں ولی اَنَّا الْحُرْمَتَ اس لئے کیونکہ یہ جو حرمت ہے رضاعت کی وجہ سے وَإِن قَانَتْ لِشُبْحَتِ الْبَعْزِيَّتِ بَعْزِيَّتِ کا ترجمہ کر لیں جزئیت کے باز ہونا یعنی جز ہونا تو کہتے ہیں ولی اَنَّا الْحُرْمَتَ اس لئے کیونکہ یہ ولی خرمت جو رضاعت سے آ رہی ہے وَإِن قَانَتْ لِشُبْحَتِ الْبَعْزِيَّتِ اگرچہ یہ جزئیت کے شبے کی وجہ سے ہے کہ یہ بچہ ان کا کیا بن گیا ہے جزئیت تو اگرچہ یہ جو حرمت آ رہی ہے یہ جزئیت کے شبے کی وجہ سے ہے وہ جزئیت اَسَّابِتَتِ بِنُشُورِ الْعَزْمِ وَإِمْبَاتِ الْلَحْمِ جو ہڈیوں کے مضبوط کرنے اور گوشت کی نشو نمہ سے ثابت ہوتی ہے یہ دودھ بچہ پیے گا تو اسے گوشت کی بھی نشو نمہ ہوگی اور ہڈیوں کی بھی نشو نمہ ہوگی تو لہذا اس سے جزئیت ثابت ہو جائے گی اس سے کیا ثابت ہوگی جزئیت ثابت ہو جائے گی لیکن یہ تو ایک عمر خفی ہے کہ دودھ نے گوشت اور ہڈی کو بڑھایا ہے یا بڑھایا نہیں یہ ایک عمر مبتین ہے تو اس پر حکم کا مدار نہیں ہوگا بلکہ حکم کا مدار ظاہر پر یعنی دودھ پلانے پر ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی اب پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ دیجئے کہتے ہیں والی ان الحرمت اس لیے کیونکہ یہ جو حرمت آئی ہے رضاعت کی وجہ سے وَإِنْقَانَتْ لِشُبْحَتِ الْبَعْزِيَّتِ اگرچہ یہ اس جزئیت کے شبے کی وجہ سے ہے وہ جزئیت جو ہڈیوں کے بڑھنے اور گوشت کی نشو نمہ سے ثابت ہوتی ہے وہ جزئیت جو اس سے ثابت ہوتی ہے لیکن یہ تو ایک خفی معاملہ ہے ایک باطنی معاملہ ہے چھپا ہوا معاملہ ہے لہذا اس حکم کا تعلق ارزا کے ساتھ ہو جائے گا یہ حرمت اگرچہ جزئیت کی وجہ سے آئی ہے لیکن وہ ایک عمر خفی ہے لہذا اس حرمت کا تعلق ارزا یعنی دودھ پلانے سے ہی ہوگا دودھ پلا دیا تو ہم کہیں گے کہ حرمت آ گئی بھئی تو کہتے ہیں فَتَعَلَّكَ الْحُکْمُ بِفِعْلِ الْإِرُزَاعِ لہذا یہ حرمت والا حکم متعلق ہو جائے گا دودھ پلانے کے فعل سے وَمَا رَوَاهُ مَرْدُودٌ بِالْكِتَابِ اور وہ حدیث جس کو روایت کیا امام شافی رحم اللہ نے مَرْدُودٌ بِالْكِتَابِ اس کو رد کیا جائے گا کتاب اللہ کے ذریعے اَوْ مَنْسُوخٌ بِهِ یا یہ منسوخ ہے کتاب اللہ کے ذریعے وہ جو حدیث ذکر کی لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَى الْمَصَّتَانِ وَلَى الْإِمْلَاجَةُ وَلَى الْإِمْلَاجَتَانِ ہم جواب دیتے ہیں کہ اس حدیث میں ہے کہ ایک دو مرتبہ کے دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں اور کتاب اللہ کے اندر کیا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْزَانَكُمْ تمہاری وہ مائے جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے یہ مطلق ہے اس میں کوئی قلیل اور کثیر کی قید موجود نہیں ہے تو یہ جو حدیث ہے یہ آیت نازل ہونے سے پہلے کی حدیث ہوگی یا اس کے بعد کی ہوگی دو ہی صورتیں ہیں حدیث پہلے آئی اور کتاب اللہ بعد میں یا کتاب اللہ پہلے ہے اور حدیث بعد میں ہے تو اگر یہ حدیث پہلے ہے اور کتاب اللہ بعد میں آئی ہے تو کتاب اللہ تو مطلق ہے معلوم ہے کتاب اللہ نے اس حکم کو منصوف کر دیا حدیث میں تو کیا تھا ایک دو مرتبہ کا دودھ پلانا حرمت ثابت نہیں کرتا لیکن پھر اس کے بعد قرآن کی آیت آگئی اور اس میں مطلقاً رضاعت کو حرمت کا سبب قرار دیا گیا تو معلوم ہوا کتاب اللہ کے ذریعے حدیث کیا ہو گئی منصوف اور اگر اس کا برعکس مان لیں کتاب اللہ کے اندر جو حکم تھا وہ پہلے تھا اور حدیث بعد میں آئی تو اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک طرف ہے کتاب اللہ اور دوسری طرف حدیث ہے اور یہ حدیث خبر واحد ہے یہ حدیث تو کتاب اللہ کے اندر حکم مطلق ہے تو اس حدیث جو خبر واحد ہے اس کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں کی جا سکتی یہ زیادتی بھی نسخ کے درجے میں ہے اور خبر واحد کے ذریعے تو کتاب اللہ کو منصوخ قرار نہیں دیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئے تو اگر اس حدیث کو کتاب اللہ سے پہلے قرار دیا جائے تو پھر کتاب اللہ نے آ کر اس کو منصوخ کر دیا اور اگر اس حدیث کو کتاب اللہ کے بعد قرار دیا جائے تو اس صورت میں یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے کہتے ہیں وَمَا رَوَاهُ مَرْدُودُمْ بِالْكِتَابِ اور وہ حدیث جس کو انہوں نے روایت کیا مردودم بِالكِتَابِ اس کو رد کیا جائے گا کتاب اللہ کے ذریعے اگر کتاب اللہ پہلے ہے اور یہ حدیث بعد میں ہے تو بھی کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں اس خبر واحد کے ذریعے تو یہ حدیث اس کو رد کیا جائے گا کتاب اللہ کے ذریعے یا اگر کتاب اللہ بعد میں ہے تو اس کتاب اللہ کے ذریعے یہ حدیث منسوخ ہوگی یا یہ حدیث منسوخ ہوگی کتاب اللہ کے ذریعے وَيَنْ بَغِئِ أَنْ يَكُونَ فِي مُدَّتِ الرَّزَاعِ لِمَا نُبَيِّنُوا اور مناسب یہ ہے کہ یہ جو رضاعت ہے یہ مدت رضاعت کے اندر ہونی چاہیے لِمَا نُبَيِّنُوا اس ورے سے جو ہم بیان کریں گے بھئی مطن میں آیا تھا مطن میں قَلِيلُ الرَّزَاعِ وَكَسِرُهُ سَوَاءُن تھوڑی یا زیادہ رضاعت سب برابر ہیں اِذَا حَسَلَ فِي مُدَّتِ الرَّزَاعِ کہ جب یہ رضاعت کب پائی جائے مدت رضاعت کے اندر اب اسی کو بیان کرنے لگے ہیں صاحبِ ہدایہ تو فرماتے ہیں وَيَنْ بَغِئِ اور مناسب یہ ہے اَنْ يَكُونَ فِي مُدَّتِ الرَّزَاعِ کہ یہ رضاعت مدت رضاعت کے اندر ہونی چاہیے لِمَا نُبَيِّنُ اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے اگلی سطر میں وہ بیان فرما رہے ہیں تو کہتے ہیں سُمَّ مُدَّتُ الرَّزَاعِ سَلَاسُونَ شَهْرًا عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ سَنَتَانِ وَهُوَ قَوْلُ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ سَلَاسَتُ أَحْوَالٍ مدت رضاعت کتنی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مدت رضاعت جو ہے وہ تیس مہینے ہیں یعنی ڈھائی سال مدت رضاعت کتنی ہے تیس مہینے یعنی ڈھائی سال ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جبکہ صاحبین اور امام شافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدت رضاعت دو سال ہے دو سال ہے اور جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدت رضاعت تین سال ہے تین سال کے اندر اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے گا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی یہ کس کے نزدیک امام زفر رحمہ اللہ مذاہب سمجھ میں آگئے امام صاحب کے نزدیک کتنی مدت ہے تیس مہینے نہیں ڈھائی سال صاحبین اور امام شافر رحمہ اللہ کے نزدیک دو سال اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک تین سال اب دیکھئے سب کی دلیلیں ذکر کریں گے کہتے ہیں سمم مدت الرضاع سلاسون شہرن عیندہ ابی حنیفت رحمہ اللہ پھر مدت الرضاعت جو ہے وہ تیس مہینے ہیں امام صاحب کے نزدیک وقالا سنتانی اور صاحبین فرماتے ہیں دو سال ہیں وہو قول الشافعی رحمہ اللہ اور یہی قول ہے امام شافع رحمہ اللہ کبھی وقالا زفر رحمہ اللہ سلاسة احوال اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تین سال ہیں سلاسة احوال یاد رکھو حول سال کو کہتے ہیں حول کسے کہتے ہیں سال تو سلاسة احوال یعنی تین سال امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تین سال ہیں یاد رکھو مدت رضاعت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی اور اس مدت کے بعد دودھ پیلانا حرام ہے یہ مسئلہ یاد رکھنا اس مدت کے بعد دودھ پیلانا حرام ہے اب ہر ایک دلیل دیکھئے کہتے ہیں امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل پہلے بیان فرما رہے ہیں ابھی میں نے بتایا مدت رضاعت کتنی ہے تین سال امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک تو امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ کہ ماں جو ہیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پیلائیں اس سے معلوم ہوا کہ کم از کم دو سال دودھ پیلانا یہ بچے کا حق ہے بچے کا حق کیا ہے کہ ماں اس کو دو سال تک کم از کم دودھ پیلائے تو یہ دو سال ہوئے یہ تو بچے کا حق ہے یہ تو دودھ پیلایا ہی جائے گا اس کے بعد کچھ مزید مدت بھی چاہیے جس کے اندر بچے کو دودھ سے چھوڑا کر دوسری غزہ پر یعنی روٹی وغیرہ کھانے پر اس کو لگایا جائے بھئی دو سال تک تو بچے کو دودھ پیلایا ہے اب اس کے بعد بچے کو دوسری غزہ کا عادی بنانا ہے روٹی وغیرہ کا اس کو عادی بنانا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ مدت چاہیے اس کے لیے بھی کچھ مدت چاہیے جس کے اندر آہستہ آہستہ دودھ پیلانے کو کم کیا جائے اور روٹی کھلانے کو بڑھایا جائے یہاں تک کہ بچہ اس مدت کے اندر پوری طرح روٹی کا عادی ہو جائے اور اس کا اندازہ امام زفر نے ایک سال کے ساتھ لگایا ہے تو دو سال رضاعت والے اور اس کے بعد یہ ایک سال جس کے اندر آہستہ آہستہ بچے کا دودھ چھوڑایا جائے گا اور اسے روٹی کا عادی بنایا جائے گا تو یہ بھی وہ ساتھ ملاتے ہیں تو کل کتنی مدت ہو گئی تین سال ہو گئی یعنی دو سال تو بچے کا حق ہے اس کو کیا کیا جائے دودھ پیلایا جائے اور اس کے بعد پھر اس کا دودھ آہستہ آہستہ چھڑوایا جائے تو امام زفر رحملہ کے نزدیک مدت رضاعت تین سال ہے دلیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں لئن الحول اس لیے کیونکہ حول یعنی سال جو ہے حسنن اچھا ہے لتحولی تحول کا معنی ہے منتقل ہونا بدلنا پلٹنا لتحولی پلٹنے کے لیے من حال ایک حال سے دوسرے حال کی طرف امام زفر رحملہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں ایک سال کا وقت یہ اچھی مدت ہے جس میں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوا جا سکتا ہے جس میں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوا جا سکتا ہے چنانچہ اسی لیے زکاة بھی ایک سال گزرنے کے بعد واجب کی جاتی ہے چنانچہ اسی لیے عینین کو بھی ایک سال کا وقت دیا جاتا ہے کہ ایک سال ایسی مدت ہے جس میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْحَوْلَ حَسَنٌ لِلْتَحَوُّلِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ اس لیے کیونکہ ایک سال وہ اچھا ہے بچے کے منتقل ہونے کے لیے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف وَلَا بُدَّ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْحَوْلَيْنِ لِمَا نُبَيِّنُ اور ضروری ہے زیادتی عَلَى الْحَوْلَيْنِ دو سالوں پر لِمَا نُبَيِّنُ اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے دو سالوں پر زیادتی ضروری ہے قرآن میں تو دو سال ذکر ہیں لیکن دو سال پر زیادتی ضروری ہے اور وجہ میں نے ذکر کر دی کہ بچہ پہلے صرف دودھ پر زندہ تھا اب دودھ سے اس کو منتقل کرنا ہے دوسری غزہ کی طرف تو اس کے لئے بھی کچھ وقت چاہیے اور اس کا اندازہ کس سے لگایا ہے امام زفر نے ایک سال کے ساتھ توجہ ہے تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْحَوْلَيْنِ لِمَا نُبَيِّنُ اور دو سال پر زیادتی ضروری ہے اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے میں نے تو بیان کر دیا کہ یہ ایک زائد سال کیوں ہونا چاہیے ایک غزہ سے دوسری غزہ کی طرف منتقل ہونے کے لئے بات سمجھ میں آگئی صاحبِ ہدایہ تو آگے ذکر فرمائیں گے لیکن میں نے یہی پر آپ کو بتلا دیا بھئی تو امام زفر فرماتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْحَوْلَيْنِ کہ دو سال پر زیادتی ضروری ہے قرآن میں تو دو سال کا ذکر آتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ کہ والدائیں جو ہیں وہ اپنی اولاد کو کامل دو سال دودھ پیلائیں لیکن امام زفر فرماتے ہیں اس دو سال سے مزید بھی کچھ وقت چاہیے دو سال تو دودھ پیلانا ہے اس کے بعد دودھ سے اس کو منتقل کرنا ہے دوسری غزہ کی طرف تو اس کے لئے بھی ایک سال چاہیے تو یہ کل کتنے ہو گئے تین سال تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّمِنَ الزِّعَادَةِ عَلَى الْحَوْلَيْنِ لِمَا نُبَيِّنُ اور دو سال پر زیادتی ضروری ہے اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے فَيُقَدَّرُ بِهِ تو اس کا ایک سال کے ساتھ اندازہ لگایا جائے گا وَلَهُمَار صاحبین کی دلیل جو ہے قَوْلُهُ تَعَلَى وَاللَّهُ تَعَلَى کا یہ قول ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرَا وَحَمْلُهُ اور اس کا حمل جو ہے وَفِصَالُهُ اور اس کا دودھ چھوڑانا جو ہے سَلَاسُونَ شَهْرَا تیس مہینے ہیں فِصَال فِصَال کا معنی ہے دودھ چھوڑانا صاحبین فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حمل و فِصَال کی مدد تیس مہینے ذکر کی ہے کہ اس بچے کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا تیس مہینے ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ کم سے کم چھے ماہ کے اندر ایک صحیح سلامت بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے تو حمل کی کم سے کم مدد کتنی ہے چھے ماہ ہے چھے ماہ کے اندر ایک صحیح سلامت بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے تو صحیح بین فرماتے ہیں کہ یہ جو تیس مہینے ہیں یہ حمل اور فیصال دونوں کی مدد اللہ بیان فرما رہے ہیں حمل اور فیصال یعنی دودھ چھڑانا یہ حمل اور دودھ چھڑانے دونوں کی مدد تیس مہینے ہے اور حمل کی تو کم سے کم مدد کتنی ہے چھے مہینے لہذا اس تیس مہینے میں سے چھے مہینے نکال دو تو کتنے رہ گئے دو سال معلوم ہوا یہ جو تیس مہینے ذکر ہوئے اس میں چھے مہینے حمل کے ہیں اور چوبیس مہینے یعنی دو سال وہ فیصال کے ہیں یعنی دودھ چھڑانے اور دودھ پیلانے کے ہیں تو کہتے ہیں وَلَهُمَا قَوْلُهُ تَعْلَىٰ اور صاحبین کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرَا اور اس بچے کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا وہ تیس مہینے ہے وَمُدَّتُ الْحَمْلِ أَدْنَاهَا سِتَّةُ وَاشْرِينَ اور مدت حمل اس کی کم سے کم مقدار وہ چھے ماہ ہے فَبَقْيَ لِلْفِصَالِ حَوْلَانِ تو دودھ چھڑانے کے لئے باقی دو سال رہ گئے تو دو سال مدت رضاعت ہے وَقَالَ اور نیز وہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَا رِزَاعَ بَعْدَ حَوْلَئِن دو سالوں کے بعد کوئی رضاعت نہیں ہے تو دیکھو اس حدیث میں دو سال کے بعد رضاعت کی نفی کی گئی ہے معلوم ہوا مدت رضاعت کتنی ہے دو سال ہے نیز قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اور اس بچے کا دودھ چھڑانا دو سال کے عرصے میں ہوگا دیکھو یہاں پر بھی دو سال کا ذکر ہے قرآن میں اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَئِنِ قَامِلَئِنِ اور والدائیں جو ہیں وہ اپنی اولاد کو پورے دو سال دودھ پی لائیں تو اس کے اندر بھی دو سال کا ذکر ہے تو صحیبین فرماتے ہیں ثابت ہو گیا کہ مدت رضاعت دو سال ہے بات سمجھ میں آگئی وَلَهُ اب امام صاحب کی دلیل آگئی وَلَهُ اور امام صاحب کی دلیل جو ہے حَادِهِ الْآَيَتُ یہی آیت ہے امام صاحب بھی دلیل میں یہی آیت ذکر فرماتے ہیں کونسی آیت وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرَا امام صاحب فرماتے ہیں دیکھو یہاں دو چیزیں ذکر ہیں حمل اور فصال حمل اور فصال اور دونوں کی مدد سلاسونہ شہرن ذکر کی گئی ہے اور یہ تقاضہ کرتا ہے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس سلاسونہ شہرن کو دونوں میں تقسیم نہ کیا جائے بلکہ ہر ایک کے لیے یہ پوری پوری مدد ثابت ہو یہ اسی طرح ہے جیسے کہ شخص جو ہے وہ اپنے دیون کی مدد بیان کرتا ہے مثلاً مثلاً ایک شخص ہے اس نے میرے ہزار درہم بھی دینے ہیں اور میرے اس نے سو قفیز گندم بھی دینی ہے تو اب میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ ہزار درہم اور یہ سو قفیز گندم کے لیے چھے ماہ کا وقت ہے آپ کے لیے ہزار درہم اور سو قفیز گندم کے لیے چھے ماہ کا وقت ہے تو دو دیون کے ساتھ میں نے مدد ذکر کر دی تو اس کا کیا مطلب ہے مجھے آپ بتائیے بھئی ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے آپ پر میرے دو دین ہیں آپ نے میرے ہزار درہم بھی دینے ہیں اور سو قفیز گندم بھی دینی ہے تو وہ قرصخواہ اس کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو دو دین ہیں ان کے لیے آپ کے پاس چھے مہینے کی مدد ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس مدد کو ان دونوں دیون میں تقسیم کریں گے یا ہر دین کے لیے پوری پوری مدد ہوگی ظاہر سی بات ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ ہزار درہم کے لیے بھی تین مہینے ہیں اور سو قفیز کے لیے بھی تین مہینے ہیں اس کا یہ معنی کوئی بھی نہیں لیتا بلکہ اس کا کیا معنی لیا جاتا ہے کہ دونوں کے لیے ہزار درہم کے لیے بھی چھے مہینے ہیں آپ کے پاس اور سو قفیز گندم کے لیے بھی چھے مہینے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں پر بھی قرآن کے اندر حمل اور فیصال دو چیزیں ذکر ہیں اور دونوں کے آگے ایک مدت ذکر ہے سلاسونہ شہران تو یہ سلاسونہ شہران کو ان دونوں میں تقسیم نہیں کریں گے بلکہ دونوں کے لئے پورے پورے سلاسونہ شہران ثابت ہو جائیں گے معلوم ہوا حمل کی مدت بھی تیس مہینے اور معلوم ہوا فیصال کی مدت بھی تیس مہینے یعنی ڈھائی سال ہے دلیل سمجھ میں آ رہی ہے امام صاحب کی تو کہتے ہیں ولہو امام صاحب کی دلیل جو ہے ہا دہیل آیتو یہی آیت ہے ووجہوہو اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو ذکر فرمایا ایک حمل اور ایک فیصال وزرب لہما مدتا اور بیان کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک مدت کو ضرب کا معنی بیان کرنا بھی ہے وزرب لہما مدتا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مدت بیان فرمائی فکانت لکل واحد منہما بکما لہا تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لئے یہ کامل مدت ہوگی ہر ایک ایک تیس مہینے ہوں گے جیسے وہ مدت جو بیان کی جائے دو دینوں کے لئے وہ مدت جو دو دینوں کے لئے بیان کی جائے اِلَّا أَنَّهُ قَامَلْ مُنَقِّصُ فِي أَحَدِهِمَا ہاں ایک کے حق میں منقص دلیل آگئی نقصہ یو نقصہ تنقیص کا معنی ہے کمی کرنا بھئی یاد رکھو حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی بچہ ماں کے پیٹ میں دو سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا چاہے معمولی سا وقت ہی کیوں نہ ہو یعنی کوئی بھی بچہ ماں کے پیٹ میں دو سال سے زائد قطعا نہیں رہ سکتا تو یہ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور یہ بات کسی انسان کو عقل سے پتا نہیں چل سکتی تو یقیناً انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے لیکن یہ بھی حدیث مرفوع کے درجے میں ہے کیونکہ یہ بات عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی کہ کوئی بچہ دو سال سے زیادہ ماں کے پیٹ میں نہیں رہ سکتا تو یہ حدیث مرفوع کے درجے میں ہے اس سے پتا چل گیا کہ حمل کی زیادہ سے زیادہ مدد دو سال ہے حمل کی کم سے کم مدد کتنی ہے چھے ماہ جس میں ایک صحیح سلامت بچہ ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ مدد کتنی ہے دو سال بچہ زیادہ سے زیادہ دو سال ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے اس سے تھوڑا سا بھی زیادہ نہیں رہ سکتا تو لہٰذا آیت کے اندر تو کیا آیا حملہ و فصالہ سلاسونہ شہرن معلوم ہوا حمل کے بھی تیس مہینے یعنی ڈھائی سال اور فصال یعنی دودھ چھڑانے کے بھی تیس مہینے یعنی ڈھائی سال لیکن حمل کے بارے میں ایک اور دلیل آ گئی کہ حمل کی مدت دو سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی آیت سے تو کیا اندازہ ہوا کہ حمل کی مدت بھی دھائی سال ہے بھئی آیت سے تو کیا ثابت ہوا مدت دونوں کی بیان ہو رہی ہے لیکن ایک اور دلیل آ گئی جس نے بتایا کہ حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہو سکتی ہے تو لہذا حمل کی مدت تو دو سال قرار دے دی جائے گی لیکن فصال کی مدت تو اسی طرح تیس ماہ ہی رہے گی وہاں پر کوئی کم کرنے والی دلیل نہیں آئی بھئی تو آپ کے ذہن میں یہ اشکال نہ آئے بھئی کہ آیت سے تو پتا چل رہا ہے حمل کی مدت تیس مہینے ہے کتنی تیس مہینے ہے اور آپ حدیث کو ترجیح دے رہے ہیں کتاب اللہ پر بھئی حدیث کے اندر تو دو سال کی مدت ہے اور آپ بھی کیا کہہ رہے ہیں دو سال تو جواب یہ کہ بھئی یہاں کوئی آیت سے قطعی طور پر یہ پتا نہیں چل رہا کہ حمل اور فصال دونوں کی تیس تیس مہینے مدت ہے اگر قطعی طور پر یہ پتا چلتا کہ دونوں کی مدت تیس تیس مہینے ہے تو صاحبین بھی اسی طرف جاتے حالانکہ صاحبین تو کس طرف گئے ہیں کہ دونوں کی ملا کر مدت تیس مہینے ہے توجہ ہے معلوم ہوا یہاں پر جو امام صاحب نے آیت کا معنی نکالا ہے وہ کوئی قطعی نہیں ہے لہذا دوسری دلیل کے ذریعے اس میں کمی ہو سکتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہذا حمل کی مدت تو زیادہ سے زیادہ دو سال ہوئی لیکن دودھ چھڑانے کی مدت کیلئے تو کوئی کمی والی دلیل موجود نہیں ہے لہذا وہ دھائی سال ہی شمار کی جائے گی تو کہتے ہیں منقص کم کرنے والا یعنی کم کرنے والی دلیل مگر یہ کہ ان دونوں میں سے ایک کے حق میں کمی والی دلیل آگئی یعنی حمل کے بارے میں کمی والی دلیل آگئی فبقی السانی علا ظاہری ہی تو دوسرا جو ہے وہ اپنے ظاہر پر ہی باقی رہے گا یعنی فصال کے تیس مہینے ہی ہوں گے یعنی مدت رضاعت دھائی سال ہی ہوگی اب وہی عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں امام صاحب کے نزدیک مدت رضاعت دھائی سال ہے دھائی سال ہے وہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر جو دو سال کا ذکر ہے یا حدیث کے اندر جو دو سال کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو سال تو رضاعت بچے کا حق ہے والوالداتو یرزعن اولادہن حولین کاملین کہ دو سال دودھ پلانا یہ تو بچے کا حق ہے لیکن اس کے بعد کچھ مدت چاہیے جس میں بچے کا دودھ چھڑایا جا سکے اور اس کو روٹی پر لگایا جا سکے اور اس کا اندازہ امام صاحب نے چھے ماہ کے ساتھ لگایا ہے یہ عقلی دلیل چل رہی ہے امام صاحب کی پہلے نقلی دلیل تھی آیت سے ثابت ہو رہا تھا عقلی دلیل کہ دو سال تو بچے کا حق ہے لیکن کچھ مدت مزید بھی ہونی چاہیے جس میں بچے کا دودھ چھڑایا جائے اور اسے روٹی پر لگایا جائے اور اس کا اندازہ چھے ماہ کے ساتھ لگایا امام صاحب نے تو دو سال اور چھے ماہ یہ تیس مہینے ہو گئے یعنی دھائی سال ہو گئے اور چھے ماہ کے ساتھ اندازہ کیوں لگایا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ حمل کی ادنہ مدت چھے ماہ ہے چھے ماہ میں ایک بچہ صحیح سلامت پیدا ہو سکتا ہے چھے ماہ میں بچہ صحیح سلامت پیدا ہو سکتا ہے معلومات چھے ماہ کی مدت کافی ہے ایک غزہ سے دوسری غزہ کی طرح منتقل ہونے کے لیے چھے ماہ کی مدت کافی ہے ایک غزہ سے دوسری غزہ کی طرح منتقل ہونے کے لیے جیسے یہ بچہ جب ماہ کے پیٹ میں تھا تو جو ماہ کی خوراک تھی وہی اس کی خوراک تھی تو اس وقت بچے کی غزہ اور تھی جو ماں کی غزہ وہی بچے کی غزہ اور اب جو دودھ پیے گا تو بچے کی غزہ بدل گئی اور کم سے کم حمل کی مدت کتنی ہے چھے ماہ تو جنین جو ماں کے پیٹ میں تھا اس کی غزہ اور تھی اور چھے ماہ کے اندر ایک صحیح سلامت بچہ ہو سکتا ہے مہنم وہ چھے ماہ غزہ کے بدلنے کے لیے کافی ہیں چھے ماہ کے بعد دیکھو فوراں اس کو اخالص دودھ اس کی غزہ بن گئی توجہ ہے جنین کی غزہ وہی ہے جو ماں کی غزہ اب اس کے بعد اس کی غزہ کیا بننے والی ہے خالص دودھ صرف دودھ اب یہ پیے گا اور کوئی چیز نہیں کھائے گا تو چھے ماہ کے اندر دیکھو اب جنین کی پیدائش ہو گئی اور اس کی غزہ بدل گئی پہلے غزہ اور تھی اب غزہ تو دیکھو یہ چھے ماہ غزہ کے بدلنے کے لیے کافی ہیں تو کہتے ہیں ولی انہو لابد من تغیر الغزائی اور ضروری ہے غزہ کا بدلنا بھی لین قطع الانبات باللہ بنی تاکہ دودھ کے ذریعے جو نشو نما ہے وہ منقطع ہو جائے انبات کا یہاں کیا ترجمہ کریں گے نشو نما تو کہتے ہیں ولی انہو لابد من تغیر الغزائی اور ضروری ہے غزہ کا بدلنا لین قطع لین قطع الانبات باللہ بنی تاکہ دودھ کے ذریعے جو نشو نما تھی وہ منقطع ہو جائے وَذَلِكَ بِزِعَادَتِ مُدَّتِ يَتَعَوَّدُ الصَّبِيُّ فِيهَا غَيْرَهُ وَذَلِكَ بِزِعَادَتِ مُدَّتِ اور وہ اس طرح ہوگا کہ ایسے مدت بڑھا دی جائے يَتَعَوَّدُ الصَّبِيُّ فِيهَا کہ جس کے اندر بچہ عادی ہو جائے غیرہ دودھ کے علاوہ کا تو اتنی مدت بڑھانی پڑھے گی جس میں بچہ دوسری غزہ کا عادی ہو جائے تو کہتے ہیں وَذَلِكَ بِزِعَادَتِ مُدَّتِ يَتَعَوَّدُ الصَّبِيُّ فِيهَا اور یہ غزہ کا بدلنا جو ہے ایک ایسی مدت کے بڑھانے کے ذریعے ہوگا کہ جس کے اندر بچہ دودھ کے علاوہ کا عادی ہو جائے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے فَقُدِّرَتْ بِعَدْنَا مُدَّتِ الْحَمْلِ تو اس کا اندازہ لگایا گیا جنین وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے رزع وہ جو دودھ پی رہا ہے اور آگے ایک لفظ آرہا ہے فاطیم بھائی فاطیم وہ بچہ جس کا دودھ چھڑایا جا رہا ہے تو دیکھو جو جنین تھا جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کی غزہ اور رزع جو دودھ پی رہا ہے اس کی غزہ دودھ ہے اور جو فاطیم ہے اس کو کبھی دودھ پلائے جاتا ہے اور کبھی روٹی کھلائی جاتی ہے توجہ ہے تو فطیم کی غزہ اور ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّا غَدَى الْجَنِينِ يُغَائِرُ غَذَى الرَّزِعِ اس لئے کیونکہ جنین کی غزہ جو ہے وہ مغائر ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے رزع کی غزہ سے كَمَا يُغَائِرُ غَذَى الرَّزِعِ جیسے کہ وہ فاطیم جس کا دودھ چھڑایا جا رہا ہے جیسے کہ اس کی غزہ مختلف ہوتی ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں دو سال یہ تو بچے کا حق ہے اور اس کے بعد بھی کچھ مدد چاہیے جس میں بچے کا دودھ چھڑایا جائے اور اس کا اندازہ امام زفر نے ایک سال کے ساتھ لگایا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے چھے ماہ کے ساتھ لگایا ہے وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مُدَّتِ الْاِسْتِحْقَاقِ اور یہ حدیث محمول ہے مدد استحقاق پر بھئی صاحبین کی دلیل آئی تھی صاحبین نے حدیث بھی ذکر کی تھی لَا رِزَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لَا رِزَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ دو سال کے بعد رضاعت نہیں ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مُدَّتِ الْاِسْتِحْقَاقِ اور یہ حدیث محمول ہے استحقاق کی مدد پر یعنی معنی یہ ہے اس کے دو معنی بیان کیے علماء نے کہ اس حدیث کے اندر مدد استحقاق کو بیان کیا گیا ہے یعنی دو سال دودھ پینا تو بچے کا حق ہے دو سال دودھ پینا تو بچے کا حق تو اس میں مدد استحقاق بیان کی گئی ہے جبکہ بعضوں نے یہاں استحقاق کا اور معنی کیا وہ فرماتے ہیں استحقاق سے مراد ہے ماں کا اجرت کا مستحق ہونا بھئی بعض اوقات اولاد پیدا ہوئی اور پھر ماد میں میاں بیوی کے درمیان کسی وجہ سے جھگڑا آیا اور خاون نے بیوی کو طلاق دے دی اب دونوں میں جدائی آگئی آپ دیکھو وہ بچہ چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا بچہ ہے اور اب ماں خاون سے مطالبہ کرتی ہے کہ تم نے مجھے طلاق دے دی ہے اب تمہارے بچے کو میں اسی وقت دودھ پیلاؤں گی اگر تم مجھے اجرت دوگے تو وہ ماں دودھ کی اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے اور خاون کو وہ اجرت دینا پڑے گی توجہ ہے تو خاون کو وہ اجرت دینا پڑے گی اب یاد رکھو علماء فقہہ فرماتے ہیں کہ دو سال کی مدد تک یہ عورت اجرت کی مستحق ہے دو سال کی مدد کے اندر اندر بچے کو دودھ پیلا رہی ہے تو یہ اجرت کی مستحق ہے دو سال کے بعد بال اتفاق یہ اجرت کی مستحق نہیں اس کے بعد اس کو اجرت نہیں دی جائے گی تو یہاں جو استحقاق کا لفظہ ہے کہتے ہیں اس سے وہ اجرت کی مدد کا استحقاق بیان ہو رہا ہے کس طرح دیکھو حدیث میں کہایا تھا دو سال کے بعد رضاعت نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ دو سال کے بعد عورت اب اجرت کی مستحق نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں والحدیث محمول على مدت الاستحقاق اور یہ حدیث محمول ہے استحقاق کی مدد پر یعنی اتنی مدد تک عورت اجرت کی مستحق ہے وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ النَّصُ الْمُقَيَّدُ بِحَوْلَيْنِ فِي الْكِتَابِ اور اسی پر محمول ہے وہ نص بھئی میں نے بتایا نص کسے کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو تو قرآن میں بھی تو ذکر آیا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرما رہے ہیں کہ مدت رضاعت تیس مہینے ہیں دھائی سال ہیں جبکہ قرآن میں تو کیا آیا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ یہاں تو دو سال کا ذکر ہے تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ قرآن کے اندر جو دو سال ذکر ہیں وہ استحقاق کے ذکر ہو رہے ہیں یہ بچہ دو سال دودھ پینے کا مستحق ہے یا یہ عورت دو سال تک عجرت کی مستحق ہے رضاعت دو سال تک ہے بھئی تو یہ جو دو سال قرآن میں ذکر ہوئے یہ بھی اس میں بھی استحقاق کی مدت بیان کی جا رہی ہے اور کہتے ہیں دلیل اس کی یہ ہے کہ اسی کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَازٍ فَإِنْ أَرَادَ کہ پہلے کیا ذکر کیا کہ میں اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پیلائیں آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا پھر اگر ان دونوں نے ارادہ کیا فِصَالًا دودھ چھڑانے کا یعنی میاں بیوی نے اب دودھ چھڑانے کا ارادہ کیا عَنْ تَرَازٍ باہمی رضا مندی سے پھر اس کے بعد اگر ان دونوں نے دودھ چھڑانے کا ارادہ کیا باہمی رضا مندی سے دیکھو فَا آ رہی ہے اور فَا کس لیے آتی ہے تاقیب مالوصل کے معلوم ہوا یہ دو سال کے بعد کا حکم بیان ہو رہا ہے دو سال دودھ پیلائیں پھر اس کے بعد اگر وہ باہمی رضا مندی سے دودھ چھڑانا چاہیں معلوم ہوا اس کے بعد بھی دودھ پلا سکتی ہے اگر اس وقت دودھ چھڑانا لازم ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتے اگر یہ ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا پھر تو حکم ہونا چاہئے تھا اگر دودھ پلا ہی نہیں سکتے لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں دو سال ماہیں دودھ پلائیں پھر اس کے بعد اگر یہ دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں معلوم ہوا دو سال سے زائد کی بات اب چل رہی ہے تو یہ جو دو سال ذکر ہوئے یہ کس کے تھے استحقاق کے ذکر ہوئے تھے یہ مدت رضاعت کا ذکر نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ النَّصُ الْمُقَيَّدُ بِحَوْلَيْنِ فِي الْكِتَابِ اور اسی پر محمول ہے وہ نص جو مقید ہے حولین کے ساتھ یعنی دو سالوں کے ساتھ فِي الْكِتَابِ کِتَابُ اللَّهِ کے اندر بھئی وہ نص جو کتاب اللہ میں ہے اور مقید ہے حولین کے ساتھ وہ بھی اسی استحقاق پر محمول ہے دلیل سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو امام صاحب کے نزدیک مدت رضاعت دھائی سال ہے اور صاحبین کے نزدیک مدت رضاعت دو سال ہے اور یاد رکھئے یہاں فتوہ صاحبین کے قول پر ہے فتوہ صاحبین کے قول پر ہے دو سال مدت رضاعت ہے اور دو سال بچے کو مائیں دودھ پلائیں دو سال سے زائد دودھ پلانا جائز نہیں اور جبکہ امام صاحب کے نزدیک تو مدت رضاعت دھائی سال ہے تو بعض علماء نے ان دونوں اقوال میں تطبیق دی کہ بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہو تو صاحبین کے قول پر فتوہ دیا جائے گا کہ دو سال سے زائد دودھ امان نہیں پلا سکتی دو سال ہی پلا سکتی ہے اور اگر حرمت کا مسئلہ ہو تو اگر دھائی سال تک بھی کسی عورت نے بچے کو دودھ پلا دیا ہے تو حرمت کو ثابت مانا جائے گا اختیاط اسی میں ہے کیونکہ حلال اور حرام ہونے کا مسئلہ ہے اور اختیاط کس میں زیادہ کہ دھائی سال میں بھی اگر بچے نے دودھ پیا ہے تو امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر فقہ وہ دھائی سال تک مدت رضاعت قرار دے رہے ہیں تو دھائی سال میں بھی اگر کوئی بچہ دودھ پی لیتا ہے تو وہاں بھی حرمت والا حکم لگایا جائے اختیاط اسی میں ہے بات سمجھ میں آگئے تو رضاعت دو سال قرار دی جائے گی اور حرمت کا مسئلہ آیا تو وہ دھائی سال تک بھی ثابت ہو جائے گی حل ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی موسیقی